سمیتی اور بھارت کے سبھی کسانوں بھی طرف سے ڈاک صاحب کا یہاں ہمارے ساتھ جڑنے پر سوادت کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں جس کی گرائیوں سے ان کا بینندن کرتا ہوں اور بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے ہمارا نویدن سہرس سویکار کر لیا جو نہیں ان سے کنٹیکٹ کیا کہ ڈاک صاحب آپ ہمارے اس گروپ کو سنبودی کریئے تو انہوں نے اسی ٹیم ہمارا منورد سویکار کر لیا ڈاک صاحب یہ ایک ہمارا کسانوں کا گروپ ہے ڈاکٹر سوریندر دلال کی ساتھ سرطہ مشن کی طرف سے ڈاکٹر سوریندر دلال ہمارے پولک تھے جو کہ پیچھے ایکسپائر ہوگے وہ ایگری گلٹر ڈاولیمنٹ اوپی ستھے اور انہوں نے ایک ہی ایویان چلایا تھا انسیکٹ لیٹریسی یوکین سے کی ساتھ سرطہ مشن جس میں وہ کسانوں کو باقیدہ فارمر فیلڈ سکول لگا کر کے انسیکٹ کی پہچان کرتے تھے جس میں شاکا ہری اور ماسا ہری کیت تاکہ کسانوں کا کیڑوں کے پرتی جو بہے تھا وہ نکل جائے اور لوگ جو کیٹناس کا پریوک بند کر دے تو ان کا یہ جو ایکسپریمنٹ سا بہت کامیاب رہا اور ان کے سکول سے بہت کسانوں نے کیڑوں کا کیٹوں کا گیاں لے کر کے کیٹناس کا سپرے بند کر دیا تو تھاؤزینڈ سو فارمنڈ اور مور دن سیڈ ہے مشینری ہے اس پہ بھی ہم کچھ ایسا کام کریں کہ جس سے کسان کو اس کا فیدہ پہنچے اور ہمارا جو پرنسیپل ہے سستی کھیتی تکاو کھیتی اور ویگانی کھیتی یعنی لوگ کسٹ انپوٹ اگری کلچر سسٹینیبل اینڈ سائنٹیفک اگری کلچر تو کچھ ایسے سیدان اس سیدان پہ پیٹ بیٹھنے والی ہمارے کچھ ایسی میکیاں ایسی ویدیاں مل جائیں اور یہ ہمارا گروپ پہ دونوں ہی مدلہو نیتیوں اور ویڈیو دونوں پہ ہی بات کرتے ہیں ہم زیادہ مارا دور ٹیکنالوجی پہ رہتا ہے اور یہ مانتے ہیں کہ ویسے تو ٹیکنالوجی بھی جو ہے پولیسی کا ایک پارٹ ہے بٹیون دین ہم یہ کوشش کریں کہ انہی پولیسی کے اندر بھی کسانوں کو زیادہ زیادہ ہم کیسے بینیفٹ پہ سکتے ہیں کیونکہ اگری کلچر کرائیسیز پورا ورڈ کا ایک بہت بڑا فنومنہ ہے جس میں جو یہ کیمیکل اگری کلچر کو ہو یا جس کو کورپریٹ اگری کلچر کو ہو جس میں پوری دنیا کے کسان ہی اس سے سوسیت ہو رہے ہیں ان کا ایکسپلوٹیشن ہو رہا ہے تو اس سے نکالنے کے لیے امپری آثرت ہیں کسانوں کو تو اسی تحت ہم نے آپ کے جو ویڈیو دیکھے اس سے امپربایو تیورہ ہمارے کچھ کسانوں نے آپ کے اس ویڈی کو لاغو بھی کیا ہے ایک دو سال سے تو پچھلے سنیوار کو ہم نے کون لائن کلاس کی تھی جو کہ آپ کی پکنک ویڈی کو بلکل کمپلیٹ یا پارسلی طور پر لاغو کر رہے ہیں ایک دو سال سے اور میں خود بھی ان کے ایک دو پھلڈ کو ویڈیوٹی بھی کر کے آیا دیکھ کے آیا تو اس لیے ان کی پچھلے سنیوار کو ہم نے کلاس لگائی تھی ان کے ایکسپلوٹیشن سیر کیے تھے اور کسانوں کے بہت سوال اس میں اٹھے تھے تو کافی ٹیسر کسن ہوئی کافی پیدا ہوا کسانوں کو اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک بار ڈاکٹر آسیر شریف سے بھی رویٹویٹ کی جائے وہ خود آ کر کے اس گروپ کو سمبودیت کریں اور اس کی ان ڈیٹیل ڈیپٹھ جو پکنک کی ہے وہ ہمارے سامنے رکھیں اور جو کسانوں کے تھوڑے بہت سوال اس کے بعد اٹھیں ان سوالوں کے جواب بھی دیں تو اسی کے تحت آج کی یہ ان لائن کلاس ہم اورگنائز کر رہے ہیں دوبارہ سے آپ کا بہت ہی تہجل سے آپ کا بہت سواگت ویلکم سبھی کسانوں کی طرف سے اور اب میں زیادہ آپ کی اور کسانوں کی بیچ میں نیرہ کر کے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پہ اپنا سمبودن اپنا لیکچر صورت کریں ڈاکٹر آسیر شریف جی پروفیسر بلجیت جی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ایک تو مدعو کیا اور پھر میرا اتنا خوبصورت انداز میں یہاں پہ انٹرڈکشن کروایا اور مجھے بڑی خوش ہوئی کہ آپ نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر سرندہ جی صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا جس پہ کم خرج کے اوپر ہم اچھی کھیتی پیدا کر سکیں اور تاکہ کسان جو ہے اس کو منافع زیادہ ہو دیکھیں میں پچھتے پچاس ساتھ سے زراد سے منسلک ہوں اور پاکستان میں خاص طور پر کوئی ایسی ٹکنالوجی شاید ہی کوئی کلیم کر سکے کہ اس نے پریزنٹ کی ہو یا انٹریڈیوز کی ہو پاکستان میں ساری چیزیں ہی میری انٹریڈیوز کی ہیں اس میں کراپ پروڈکشن پروسسز ہیں اور اس میں مشینری ہے اور باقی ساری انپورٹس ہیں دنیا میں میں ہر جگہ گیا ہوں انکلوڈنگ انڈیا انڈیا میں میں مہت مہکومہ پھیرا ہوں اس کے علاوہ ایک سو تین ملک میں وزٹ کیے ہیں میں نے اور ہر جگہ پہ گیا ہوں جہاں پہ مجھے پتا چلا کہ کوئی فارمر اچھی کاشتکاری کر رہا ہے اور بہت اچھے میرا اپنا بھی کوئی ساڑھے تین سو اکڑ کے قریب اپنی کاشتکاری ہے ذاتی جو ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے میرے پروڈکشن کے اوپر بیس کر رہے ہیں اور پھر آپ کے ہاں فورٹ ٹیکٹرز راجاندندہ صاحب بنا رہے تھے پاکستان میں فورٹ ٹیکٹرز کی منفیکٹرنگ میرے پاس تھی تو فورٹ ٹیکٹرز کے علاوہ بہت ساری مشینیں ایکپوینٹ ہارویسٹرز یہ ساری چیزیں میری منفیکٹرنگ بھی تھی اور پاکستان میں مارکیٹ بھی کر رہا تھا لیکن دوہزار آٹھ میں مجھے برازیل جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں میں ایمازون رین فورسٹ گیا تو وہاں پہ میری جا کے آنکھیں کھلی اور میری زندگی تبدیل ہو گئی خیال یہ پیدا ہوا وہاں پہ کہ یہ جو جنگل ہے یہ چالیس کروڑ سال سے سستبدو شاداب ہے وگورسلی گروہ کر رہا ہے یہاں پہ کسی ڈی ای پی کی کسی یوریے کی کسی پٹاش کی کمی واقعہ نہیں ہوئی کسی انسیکٹ کسی پیسٹ کسی ڈیزیز نے آکے یہاں پہ کوئی خرابی بیدا نہیں کی ہوئی یہ کیسا نظام ہے جو قدرت نے بنایا اور سیلف سسٹین ہے اور چیلیس کروڑ سال سے بغیر کسی ایڈوازٹریشن کے یہ چال رہا ہے دنیا کی تقریباً تیس فیصد کے قریب آکسیجن جو ہم سانس لیتے ہیں وہ وہاں سے آ رہی ہے اور اتنا بڑا وہ جنگل ہے جو آٹھ نو ملکوں میں پھیلا ہوا پاکستان کے رقبے سے اس کا رقبہ دس گناہ زیادہ ہے اور ستر فیصد علاقہ ایسا ہے جہاں پہ ابھی تک انسان بھی نہیں پہنچ رکھا اتنا بڑا وہ سسلہ ہے وہاں پہ تو وہاں پہ جا کے میرے قدرت نے میرے ذہن میں ڈالا کہ یہاں سے وہ چیزیں حاصل کروں جو ہم اپنی مجودہ جو انڈسٹری لائگریکلچے جس کو ہم کہتے ہیں اس کے خلاف کر رہے ہیں یعنی کہ قدرت کا ایک انڈیجنس نظام ہے جو کسی انٹروینشن کے بغیر چاہ رہا ہے اس میں ہم نے کہاں پہ خرابی پیدا کی اور وہ خرابی کے نتیجے میں جو ہمارے موجودہ حالات ہیں جو ہمارے کسان خودکشیاں کر رہے ہیں زمین کو ہم نے تواہو برباد کر لیا ہے پانی کے وسائل کی ہمیں بہت شدید کمی محسوس ہو رہی ہے اس کے بعد جو خراب پروڈیوز کر رہے ہیں وہ کھانے کے قابل نہیں ہیں اس میں زہری زہر ہے اور اس کے علاوہ جو کوسٹ آف پروڈکشن ہماری قیمت ہے خراب پروڈیوز کرنے کی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے انوائرمنٹ کا ہم نے دیکھ رہو کہ آپ کے سامنے جو جتنا ہی موسمیات کی تبدیلی سارے کیا مسائل ہوئے ہیں تو وہاں سے میں بیسیکلی چار چیزیں وہاں سے میں لے کے آیا اب مجھے پتہ نہیں یہاں سے پریزینٹیشن کیسے چلے گی میں چلانا چاہوں گا پریزینٹیشن دیکھتے ہیں چلتی ہے یا نہیں اگر پریزینٹیشن نہ چلی تو پھر چل رہی ہے سر سٹارٹ ہو رہی ہے سٹارٹ ہو رہی ہے جی اچھا آنیا کیا آنیا سٹسویٹ نے ہزر آئی کوئی ابھی نہیں آئی سر اے اچھا میں آئی کیا ہوا بے زون ماری پہ نہیں آئی سر دو سر جی اب آرہی ہے اب آئی جی اب آرہی جی جی یس مجھے نہیں نظر ہا رہی با رہا یہ کے چکر ہے مجھے بھی تو نظر آنی چاہیے نا آہ پریزینٹیشن تو مین سکرین یس آہ شیرنگ اسکرین آرہی ٹویچین آرہی بزر لکن کالز ان فیلیٹی میرر آہ سر آپ کی سکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کو اپنی پیٹی شیئر کرتے ہیں اچھا سکرین شیئر ہو رہی مجھے نظر نہیں آ رہی اس لیے مرے لیے مشکل ہوگا کہ میں اگلی سکرین پہ کیسے جاؤں یہ میرے لیے مشکل ہوگا اچھا اچھا ایک منٹ ذرا ٹھہریے اب نظر آ رہی ہے آپ کو سکرین اچھا چلو میں اسی پہ اچھا وہاں پہ جب میں نے دیکھا اب نظر آ رہی ہے نا جی اچھا اگری کلچر سٹوری ہاں جی اگری کلچر سٹوری ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ضرورت ہے اگری کلچر ذرا جو ہے یہ بہت ہی بڑا سبجیکٹ ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو جلدی سے جلدی کمپلیٹ کروں اور کی پوائنٹ جو ہیں اس کے اس کے اوپر آ آ جاؤں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوا تو اس وقت آہ جہاں پہ جو سبزہ تھا وہ پہلے ہی کوئی چالیس ٹروڑ سال سے آہ کامیابی سے چاہ رہا تھا کیونکہ پودہ واحد دنیا کی چیز ہے جو خوراک پیدا کرتی ہے کر سکتی ہے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور چیز خوراک پیدا نہیں کر سکتی ہے ہم جو چیز بھی کھاتے ہیں وہ پودے یعنی کہ پلانٹ مٹیریل سے ہی آتی ہے پودے سے ہی آتی ہے اس کی آگے ہم شکل چینج کر لیں اس میں کوئی مکسنگ کر کے تو وہ ایک علیہ دا بات ہے سو سب سے پہلے جو ٹرائیڈ لوگ آباد تھے وہ ان جگہوں پہ آباد تھے جہاں پہ جنگل تھا اور پانی کے وسائل موجود تھے اور جنگلوں سے خوراک کلاش کر کے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتے تھے لیکن اس سمانے میں کیونکہ انسان کے پاس ابھی کلاشن کاف اور ہتھیار نہیں آئے تھے تو جنگلی جانور جو تھے زیادہ تر جو پوٹنٹ میل ہوتے تھے ان کو مار دیتے تھے خوراک کی تلاش کے دوران میں تو لیکن جو قدرت کا نظام ہے پودوں کو پراپوگیٹ کرنے کا وہ ایک عجیب نظام ہے یعنی کہ پودے یہ پوری دنیا پہ پھیلے خود ہی پھیلے کچھ بیج ایسے ہوتے ہیں جو جن کا وزن اتنا کم ہوتا ہے کہ دور سے دور ہوا سے چلے جاتے ہیں دوسرے بیج ہیں پھلی دار جو اس رہ پھٹتے ہیں اور کافی جگہ پہ وہ کھلر جاتے ہیں تیسرا جو ہے اس کے اردگرد قدرت نے خوراک لگا دی اور خوراک کے بندہ نے کھائی انسان نے کھائی کسی جانور نے کھائی اور اس کا بیج یا گٹک جو ہے وہ دور جا کے پھینک دی اور وہاں سے وہ پودہ گروہ کرنا شروع کر دیا تو اسی طریقے سے جب انسان جو تھے وہ خوراک لے کے آتے تھے اور جو گٹکیں اور بیج ہو گیا اردگرد گرادے تھے تو وہاں پہ پودے اگنا شروع ہو گئے اور ان کے ذہن میں آیا کہ روز ہم جو جانوروں سے ٹکر لیتے ہیں اور مرتے ہیں کیوں نہ ہم پودے جو ہیں اپنی ضرورت کے مطابق کنسنٹریٹڈ فارم میں ایک ہی جگہ پہ گروہ کر لیں تاکہ ہمیں روز کی جنگو جدل سے چھٹکارہ حاصل ہو اور یہ تھا سٹارٹ آف ایگری کلچر اب انہوں نے دیکھا کہ جو بیج وہ وہاں پہ گراتے ہیں اس میں بہت سارا بیج پرندے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کچھ کیڑے بگوڑے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کچھ بیج جرمنیٹ کرتا ہے تو انہوں نے پرندوں سے بیج کو بچانے کے لیے زمین کے اندر بیج کو دبانا شروع کر دیا زمین کے اندر دبانے کے لیے پھر انہوں نے اس طرح کے ٹولز بنائے اور مقصد صرف یہ تھا کہ جو بیج ہے اس کو زمین کے اندر دبا دیا جائے تاکہ اس کی جرمنیٹشن بڑھ جائے اور جرمنیٹشن بڑھ گئی اب اس کے بعد جب کچھ جانوروں کو ڈمیسٹیکیٹ کر دیا گیا انسان نے اپنے قابو میں کیا تو انسان نے اپنی طاقت یا مین پاور کو استعمال کرنے کی بجائے اینیمل پاور کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور اس میں مقصد صرف یہی تھا کہ صرف ہم نے زمین کو اتنا سا ڈسٹرپ کرنا ہے کہ صرف بیج اس میں ہم لگا سکیں اور اوپر اس کے سواگا پھر دیا یا مٹی ڈال دی تاکہ بیج جو ہے اس کی جرمنیٹشن کیونکہ بیج کو اگنے کے لیے گرمیش کی بھی ضرورت ہے اور نمی کی بھی ضرورت ہے دونوں چیزیں اکٹھی بیج کو ملیں گی تو بیج کی جرمنیٹشن ٹرگر ہوگی اب جتنا زیادہ زمین کے ساتھ سیٹ کا کانٹرک زیادہ بہتر ہوگا اتنی جلدی سے وہ نمی جو ہے حاصل کر کے اپنی جرمنیٹشن کو آہ ٹرگر کر لے گا تو یہ سسلہ چلتا رہا اس کے بعد کوئی جانور اور یہ سسلہ ہزاروں سال یعنی کہ دس گیرہ ہزار سال سے یہ سسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا اور آہ کوئی زیادہ خرابی نہیں ہوئی ایک تو وجہ یہ تھی کہ انسان کی پاپولیشن کم تھی اور دوسرا ہم نے زمین کو اتنا کم ڈسٹرپ کیا کہ اس سے کچھ زیادہ نقصان نہ ہوا اور پھر یہ ہے کہ یہ نیری نظام یا ٹیوئل کا نظام اور ٹریکٹرز ہمارے ابھی اب ہی ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے تھے اب یہ جب چیزیں آئی ہیں یا ایسے ہی سمجھیں کہ بندر کے ہاتھ میں کلاشن کوف آگئی ہے یا بندر کے ہاتھ میں ہم نے بغیر سوچے سمجھے اس کو بری طرح استعمال کیا اب اس کے بعد آہ بغیر سوچے سمجھے حل کو اتنا گہرہ یعنی کہ پلٹاوہ حل جس کو کہتے ہیں یا راجہ حل جس کو کہتے ہیں یا مولڈ و اپلاو جس کو کہتے ہیں اس کو امپروائز کیا گیا یہ سوچے سمجھے بغیر کہ زمین جو ہے وہ کس طریقے سے فنکشن کرتی ہے زمین کے اندر پودوں کو خوراک مہیا کرنے کا سسٹم کیا ہے اور زمین کا اندر پودوں کی حفاظت کرنے کا سسٹم کیا ہے اس کو سمجھے بغیر سوائل سسٹم کو سمجھے بغیر ہم نے زمین کو الٹانا شروع کر دیا صرف یہ سوچتے ہوئے کہ شیع زمین الٹانے سے نیچے سے زیادہ طاقتور زمین آ جائے گی اور ہماری پیداوار بڑھ جائے گی ایسا نہیں ہوا اس کے بعد اب یہ یہ جو یہ جو طریقہ تھا یہ کیا کر رہا تھا کہ یہ ماں سے بچے کو ڈسکنیکٹ کر رہا تھا سو بچہ اس صورت میں پودا ہے اور جو ماں ہے وہ زمین کے اندر وہ حیات ہیں جو قدرت نے بنائی پودے کو خوراک مہیا کرنے کے لیے اب جب حل چلایا ہم نے تو وہ پودے سے الید آئی یعنی کہ ماں کو ہم نے پودے سے جدہ کر دیا اور اسی نظام کو ہم آگے لے کے چلتے گئے یعنی کہ بجائے ہم جب ہمیں عقل آئی تھی یا ہم دوسری جنگ عظیم کے بعد ہمیں سوچا کہ ہم عقل مند ہو گئے ہیں ہم نے ایٹم بم بنا دیا ہے ہم نے لاکھوں لوگوں کو تواہو برباد کر دیا ہے ان کی زندگی چین لی ہے اس وقت ہم نے سمجھا ہم عقل مند ہو گئے ہیں تو اس وقت پھر وہ کمپنیاں جو جنگ کو سمان بیچ رہی تھیں انہوں نے زراعت کو اپنے فوکس میں کیا اور ایسے الات پیدا کیے جس سے ماں اور بچہ زیادہ دور ہو جائے تاکہ ان کی ایمونوشن یعنی کہ یہ جو ڈی ای پی کھا دا ہے پوٹاش کھا دا ہے یہ ڈرٹی بم بنانے کے لیے یہی استعمال ہوتے ہیں یہ بارود ہے یہ اس کی پودوں کو ضرورت تو ہے لیکن اتنی کم ضرورت ہے کہ شاید آپ کو میں ابھی بتاؤں گا کہ کتنی کم ضرورت ہے سو یہ سارا سسلہ اور میں کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں نا ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن یہ سب سے بڑا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن یہ ہم نے بنایا اور جس کی وجہ سے آج جتنے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ اس حل کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں اور اس حل نے گنجیش پیدا کی یہ خاتوں بیچنے والی کمپنیز کے لیے اور سپری اور زہریں بیچنے والی کمپنیز کے لیے کہ وہ آئیں اور ہمیں لوٹیں اور ہمیں لوٹ کے ساری تباہ و بربادی کریں اور ہمیں اس سٹیج پہ لے آئیں کہ وہ ہم سے سارا کچھ چھین کرے جائیں یعنی کہ ہماری پروسپیلٹی کو چھین لیا انہوں نے اور یہ میں جو موجودہ ہمارا کنونشنل سسٹم ہے یہ سب سے پرانا سسٹم ہے یعنی کہ انشنٹ وقت سے دس ہزار سال پہلے شروع ہوا آج بھی اسی سسٹم کے تحت ہم آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اسی کو اگمنٹ کرتے جا رہے ہیں سو میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ انشنٹ سے کنونشنل ہوا اور کنونشنل سے یہی سسٹم کو انڈسٹل آہ سسٹم ہم نے کہنا شروع کر دیا یہ سسٹم وہی ہے جو اوپر بددو نے شروع کیا اس کو ہی ہم اگمنٹ کرتے گئے اور بغیر سوچے سمجھے اس سسٹم کے تحت ہم کس طریقے سے آگے چلیں گے سو اس کے بعد یہ جو آہ پاتھ ہم نے سلیک کیا آہ یہ پاتھ یعنی کہ سسٹینڈ انیس سو اٹھاون کہتے ہیں نائنٹین فیفٹی ایٹ تک یہ سسلے اس طریقے سے ہی چلتے رہے کیونکہ آہ اس وقت تک زیادہ ہمارے پس ایگری کلچر مشیوری وغیرہ نہیں آئی تھی اور یہ سسلہ چلتا رہا ہے جانوروں کے تحت یا ہمارے جو آہ بینس یا آہ اپنے بیل تھے ان سے ہم کاسکاری کرتے رہے زمین کو تھوڑا سا ہلایا بیٹ کا چھٹا دیا اوپر سوگا دیا اور سوگا پھر دیا زمین میٹے آگیا اور اس سے پھر ہم کاسکاری کرتے رہے اس کے بعد پھر آپ کا تریڈیشنل انڈسٹیل ایگری کلچر میں یہ یہاں سے شروع ہوا کہ ہم نے الٹا پلٹا ہوا حال شروع کر دیا اور یہ یہاں سے پھر ہمارا جو آہ برائی کا نظام جو اس آہ مول گول پلاؤ سے شروع ہوا اس کے بعد اسی حل کو ہم آگے ٹیکٹر کے اوپر لے گئے اور اس سے پھر یہ ہوا کہ جب ماں اور بچہ جدہ ہوا تو بچے کو آہ خوراک کی کمی ہوئی اور خوراک کی کمی پوری کرنے کے لیے پھر یہ ایگرو کیمکلز کمپری آئیں اور کمی کی وجہ سے جو اس کے اوپر بماریاں آئیں تو اس کو آہ ٹھیک کرنے کے لیے پھر یہ ایگرو کیمکلز یا جو زہریں بیچنے والی کمپریز ہیں یہ آگے ہیں اور پھر اسی نظام کو آگے سے بڑے سے بڑا یعنی کہ حل بنایا گیا گیرے سے گرہ حل بنایا گیا زمین کو زیادہ سے زیادہ الٹانے کی کوشش کی گئی اور پھر اس کے بعد یہ جی ایم او سیلٹ جو آپ کے بیٹی کاٹن آر جتنے یہ تپائیاں پھیری ہیں یہ سارا سسلات اس سے آگے اس کی اگلی سٹیج ہے اب اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری تباہی کرنے کے بعد پھر انسان کو ان کمپریز نے یہ بتایا یہ کارٹل جو تھا کمپریز کا انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی یہ خوراک جو پیدا ہو رہی ہے یہ تو بہت خوراک ہے آپ کی صحت کے لیے تو ہمیں آرگینک خات کی ضرورت آرگینک فوڈ کی ضرورت ہے جو آرگینکلی پروڈیس ہو اب یہ انہوں نے ایک نیا نظام کریئیٹ کیا تاکہ وہ پروفٹ جو ہے اپنا اس کو بڑھا سکیں اور اس کے لیے آرگینک فٹلائزر بنائے اور جن کی قیمت جو ان آرگینک فٹلائزر سے زیادہ رکھی یعنی کہ پروڈکشن کے اوپر فارمر سے بھی وہ لوٹ رہے تھے اور اس کے بعد جو خوراک پروڈیس ہو رہی تھی جس کو آرگینک کا نام لیا گیا اس کو اس کی قیمت بھی زیادہ مارکیٹ میں چارک کی جا رہی تھی سو یہ سارا نظام کس لیے تھا کہ ہم ایک نئی لوٹ ایک نیا لوٹنے کا طریقہ کار بنایا جائے اسی چیز کے اوپر جس کو پہلے وہ پروپگیٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ یہ زہریں استعمال کریں اور اس کے بعد کہنا شروع کر دیا کہ اس سے تو بہت زیادہ ریدی خوراک پیدا ہو رہی ہے اور اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو ہم آرگینک کی طرف ہمیں جانا چاہیے اب آرگینک جو ہے وہ بھی ایک گمک ہے اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں اب نیکسٹ جو آ رہی ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ جی اس وقت ہماری کاسٹ اوپ پروڈکشن سب سے زیادہ ہے ہائیست ہے اور اس کی وجہ سے آہ بہت سے غریب لوگ اچھی خوراک کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کھائی نہیں سکتے اور کوالٹی جو خوراک کی ہے یہ سب سے گندی ہے میں اچھ کو کہتا ہوں کہ یہ بریلر چکن کی طرح کی خوراک ہے جس طرح دیسی مرگی اور بریلر چکن کی مرگی میں فرق ہے اسی طریقے سے جو ہم ہیرا کھاتے ہیں جو بھی کی سبزیاں کھاتے ہیں اس میں فرق ہے جس چیز میں بھی ہم نے کھار ڈال دی اس نے تباہی بھیر دی اور اس کے بعد یہ آہ اس بماریوں سے جو پھر ہمیں آہ اس خوراک سے جو ہم بماریاں پیدا ہوئیں کیونکہ ہمارا ایمیون سسٹم بہتر نہیں رہا ہم بماریوں کو زیادہ کیچ کرتے ہیں کینسر کے پیشنٹس ہیں یہ پینڈیمکس ہیں یہ یہ کوئی بماری آ رہی ہے کوئی بماری ہسپتال ہمارے بھرے پڑے ہیں اور یہ پھر اس کے بعد یہ فارما یا نہیں فارماسیوٹیکل کمپنیز ہاسپیٹلز ان کی موجہیں لگیں کیونکہ یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں یہ انہی کھادیں بیچنے والوں کا انہی زہریں بیچنے والوں کا ہی حصہ ہیں ان کی ہی آگے ایکسٹینشنز ہیں اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے انٹرسٹ وابستہ ہیں اب یہ نیا سسلہ جو شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خوراک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بیچ کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لینے سے اور پھر اور بہت سارے مسائل ایسے پیدا کر رہے ہیں کہ جس سے خوراک مہنگی ہو اور خوراک میں نہیں ہو مہنگی جہاں پہ ہوگی وہاں پہ ان کا منافع اور پروفٹ آہ بڑھ جائے اب یہ سارا سسلہ جو ہے یہ سلف کریٹڈ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ نے اور قدرت نے تو پودے پیدا کیے مفت خوراک پیدا کر کے انسان کو اور ساری جانوروں کو کوئی جانور کوئی پیسے دے کے تو خوراک نہیں خریدتا انسان کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا کہ خوراک جو ہے قدرتی طور پر پیدا ہو رہی ہے اسی سے ہمیں مصفیز ہونا چاہیے تھا اور ہم ہو سکتے ہیں اگر ہم آہ اس کو بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کریں ہم کاشکار ہیں ظاہر ہے ہم کچھ نہ کچھ اس کا ابزانہ لے گئے لیکن جو ہماری ٹکنالوجی اس وقت ہے اس کو ہم کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیں کہ ہمیں اپنا پینیفٹ تو ہے ہی ہے لیکن کنزیومر کا بھی ہم خدا رکھیں اگر ہم اپنی کاؤسٹر پرڈکشن کو ستر فیصد یا اسی فیصد کم کر سکتے ہیں تو اس کا کچھ پیدا ہم آگے کنزیومر کو بھی پہنچائیں تاکہ غریب جو آدمی ہیں اس کو بھی خوراک مہیا ہو اب یہ سارا جو مافیا ہے اس وقت یہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ ہم آہ آم آدمی کو غریب آدمی کو خوراک مہیا کرنے سے بھی اس کو کمی کریں اور جب خوراک کی کمی ہوگی تو پھر ان کی پرفٹیبلٹی جو ہے بڑھ جائیے اور یہ سارا قوم اس وقت ہو رہا ہے اب ہم سب لوگ ملک جل کے ہمیں اس کے خلاف جنگ لڑنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ میں جنگ جو لڑ رہا ہوں اس میں میں کافی حد تک کامیاب ہوں اور اس وقت میرے آپ اگر ویب پیج پہ دیکھیں تو ایک کروڑ سے زیادہ کاشکار میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس وقت اور اس وجہ سے جڑے ہوئے ہیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سچی کر رہے ہیں اور سب کی بھلائی کی بات کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے جو قدرت کا نظام ہے اس کو کس طریقے سے تباہ و برباد کرتے ہیں پہلے پہلے میں آپ کو یہ بتانے ہم گہرہ حل چلا کے وہ سارا نیٹورک مایکروہیزل فنگی کا نیٹورک ہے یا باقی بکٹیڈیا اور اور انزائمز اور باقی جتنی بھی بائیوٹا ہے اس کو تباہ ہو ان کے گھر تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے لیے یہ ہم گہرہ حل چلاتے ہیں اور پھر اپنی زمین کو پانی میں ڈبو کے کیونکہ یہ جتنے زمینی حیات ہیں ان کو قدرت نے تیرنا نہیں سکھایا جب ہم پانی لگاتے ہیں تو پانی میں وہ ڈوب کے مر جاتے ہیں کیونکہ قدرت نے یہ زمین اس طرح لیول طریقے سے نہیں بنائی تھی جتنی خوشک زمین اپ لینڈ جس کو ہم کہتے ہیں یہ ساری کی ساری آپ سمجھیں کہ یہ ریز بیڈ تھا اونچی زمین تھی اور ٹھلوانے تھیں قدرتی طور پہ بارش ہوتی تھی جتنا پانی جذب کرنا ہوا کر دیا باقی رن آف کر کے سارا ندی نالوں میں بہ کے سمندر میں چلا گیا ہم نے جب یہ نیری نظام بنا اس وقت ہم بڑے خوش ہوئے کہ یہ جو گورا ہے یہ نیری نظام بنا کے دے گیا ہے ہمیں اور ہم نے کیا کیا کہ زمین کو لیول کرنا شروع کر دیا کھیت کرت بنے بنائے اور زمین اپ لینڈ کو لو لینڈ میں کرنا شروع کر دیا زمین جو ہے اور پودا جو ہے یہ کھڑے پانی کے لیے بنایا ہی نہیں گیا ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا جس طرح کار پانی میں چلنے کے لیے نہیں بنائی گئی اسی طریقے سے زمین اور جو پودے ہیں پانی میں ڈوب کے چلنے کے لیے نہیں بنائے گئے پانی کی ضرورت ہے پودے کو اتنے کم پانی کی ضرورت ہے کہ صرف وہ اپنے لیے جو سوائل سے منرلز لینے ہیں وہ اس کو لے سکے سو اس کو میں آگے ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو کس طریقے سے سلسلہ چلتا ہے پھر ہم جتنے بھی جتنے بھی ہم اپنے جو موجودہ کاشکاری میں جتنے بھی عمل کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اس نظام کو تباہ کرنے کے لیے کرتے ہیں جو قدرتیں بدایا پودوں کی خراغ امہیا پودوں کو دینے کا اس میں آپ خادوں کا استعمال ہے خادیں جو ہیں وہ بھی ظاہر ہیں اور اس کے بعد پھر یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ اسی کہ پھر زہریں آ گئیں ہر بھی سائیڈز آ گئے ویڈی سائیڈز آ گئے یہ سارے کے سارے جو عمل ہم کرتے ہیں یہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ جو قدرتی نظام خوراک کو بہیا کرنے کا پودوں کو تھا اس کو ختم کریں اس کو ماریں سوائل کے اندر مایکروبز کو ڈبو کے ماریں اس کو حل چلا کے ماریں اس کو زہریں ڈال کے ماریں تاکہ ان کی خادیں بکیں اور ان کی جو آہ زہریں بکیں اور بماری ہائیں تو یہ ایک بیسک بنیاد ہے جس کے اوپر اب یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہا ہم جب منہ حال سے کاشکاری کرتے تھے سلسلہ چلتا رہا اور ہم نے جب at the cross of modernization there were two options to pursue for agriculture یعنی کہ جب ہمیں عقل آئی دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم نے سوچا کہ ہمیں عقل آ گئی ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کہ قدرت کس طریقے سے چالیس کروڑ سال سے خوش سلوبی کے ساتھ پودے اور ویجیٹیشن اور غوات پیدا کر رہی ہے اور اس کو ہمیں فالو کرنے کی ضرورت تھی ہم نے بجائے اس کے کہ ہم اس کو فالو کرتے ہم نے اسی نظام کو جو بدو نے دہ سزار سال پہلے شروع کیا تھا اس کو ہی آگے بڑھاتے گئے اس کو زیادہ سے زیادہ خراب کرتے گئے اور اس کی وجہ سے یہ ساری ڈوازٹیشن ہوئی اور ہمیں جو قدرتی نظام ہے اس کے اوپر ہمیں جانے کی ضرورت تھی اور اس کے اوپر جب ہم نے اس کو دیکھا یہ ایمازون کی میری ہی تصویر دی گئی ہے اور اس کے اوپر جا کے دیکھا تو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کونسی ایسے عمل ہیں جو اپنی موجودہ نظام کاشکاری میں ہم کر رہے ہیں لیکن وہ قدرتی ایکو سسٹم کے خلاف ہیں پہلا نظام کیا تھا کہ زمین کو پانی میں ڈبوتے ہیں اب اگر قدرت کو دیکھیں تو جہاں پہ پانی ہے وہاں پہ پودا نہیں ہوگا اور جہاں پہ پودے ہیں وہاں پہ پانی کھڑا نہیں ہوگا ایکسپشن صرف ان ایریاز کی ہے جن کو ہم سویمپ ایریاز یا ماسٹ لینڈ ایریاز کہتے ہیں جہاں پہ پانی برسات میں آگے کٹھا ہوتا تھا اور وہاں پہ کچھ سپیشیز نے اور کچھ پودوں نے اس کنڈیشن میں اپنے آپ کو اڈاپٹ کر دیا جس میں چاول کاف ہوتا ہے اس کے علاوہ یا مینڈک ہے یا مگرمہ چھا ہے یا اس طرح کی چیزیں سو اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو جہاں پہ یہ ایسا ہو سسلہ اس کے بعد سوائل کو یہ کروڑوں سالوں سے سوائل کو ڈسٹر بھی نہیں کیا سوائل کو نرم رکھنے کے لیے قدرت کا اپنا ایک نظام ہے اس نے اپنے سسلہ رکھا ہوئے اور وہ ہزاروں لاکھوں قسم کی جو حیات ہیں وہ زمین کو پیلرائز کرتی ہیں ایسا محول پیدا کرتی ہیں جس میں پودے جو ہیں اپنی صحت مند طریقے سے اپنی اس کے بعد سوائل ایک انچ آپ کو زمین ننگی نظر نہیں آئے گی ایک انچ زمین آپ کو ننگی نظر نہیں آئے گی صرف سوائے دو جگوں کے ایک وہ جگہ جس نے انسان نے اپنی مرضی کی اور برضی سے حال چلا کے زمین کو ننگا چھوڑ دیا یا جہاں پہ کوئی قدرتی آفت آئی تھی اس کے علاوہ مجھے بتائیے کہ ایک انچ جگہ بھی آپ کو ننگی نظر نہیں آئے گی کیونکہ زمین جو ہے ڈریک دھوپ پڑھنے سے جس اس کو ہم ریڈیئیشن کہتے ہیں اس کے لیے بنی نہیں ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ زمین کا درجہ حرارت اتنا تیز اتنا انچا ہو جاتا ہے کہ ستر سنٹی گریڈ تک زمین آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے گرمیوں میں زمین کے اوپر اور اس میں حیات اس میں آرگینک میٹر وہ ساری چیزیں کس طریقے سے ہیں اور سارا پانی اٹھ جاتا ہے اس اس ٹیمپریچر کے اوپر ساری حیات مار جاتی ہیں اور سارے کا سارا جو آرگینک میٹر ہے اگر ہم جنتر لگا گے اس کو حل بھی چلائیں اور اس میں دبائیں بھی وہ بھی سارا قتم ہو جاتا ہے اور بائی اوڈورسٹی ہم نے کہا جی کہ یہ گندم لگائی ہے تو ہر چیز ہی گندم کا ایک کھید جو ہے وہ کٹھا ہونا چاہیے سو اس لیے آہ یہ سارا سسلہ جو ہے یہ چار پوائنٹ لے کے میں وہاں سے آہ برازیل سے آیا اور آتے ہی پھر ہم نے یہاں پہ سب سے مشکل سب سے چیلنجنگ کام یہ کیا کہ چاول کو ہم نے کہا کہ ہم ریز بیٹ کے اوپر لگائیں گے چاول اگر آپ یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں یا اس میں ویب پیج پہ چل جائیں تو وہاں پہ آپ کو ساری دوہزار آٹھ کی ہماری جو کاروائی نظر آئی کہ ہم نے بیٹس بنائے اور بیٹس کے اوپر چاول گروہ کیا یعنی کہ نوے فیصد اسی فیصد کے قریب کم پانی سے ہم نے چاول کو گروہ کیا اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ پودے کو پانی کیوں چاہیے یہ میں ایک سلائیڈ میں آپ کو اگر وقت مجھے ملا تو میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن میں پریف بتا دوں کہ پانی کے پانی جو ہے پودے کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہمارے جسم کے لیے ہمارا خون ہے ہم ہمارا جسم خون استعمال نہیں کرتا ہمارا جسم کے اندر جو خون ہے میدر سے خوراک لیتا ہے ہمارے بھپڑے یا لنگ سے آکسیجن لیتا ہے اور سارے جسم کے باڈی سلز کو دے کے واپس زبارہ ری جیونیٹ ہونے کے لیے آتا ہے پانی بھی یہی کام ہے پانی کا جو کترہ جو بہت ہی بھاریک ہیر لائن ڈوٹس ہوتی ہیں وہ پانی صرف ایبزار کر سکتی ہیں وہ جو پانی ایبزار کرتی ہیں اور پودے کے پتوں سے جو پانی اٹھتا ہے وہ ہی پودے کی ضرورت ہے پانی کی اور پانی جتنا کم لگائیں گے جتنا ہم پودے کو ویلٹنگ پوائنٹ کے قریب رکھیں گے اتنی پانی اور منرلز کا جو سلوشن ہے وہ ڈینس ہوگا جتنا زیادہ گاڑا سلوشن ہوگا اتنی زیادہ اپٹیک منرلز کی ہوگی اتنا پودا خوشحال ہوگا اور اس لیے پانی کی ذاتی سب سے بری بات ہے سو یہ سارا سسلہ جو ہے اس کو ہم نے دیکھا اور پھر اس کو ساری کو ڈاپٹ کیا اور اس میں پھر سب سے پہلے تو ہم نے جو دوزار آٹ میں کیا ایمازون سے ہی سیکھا کہ جی اونچی جگہ جو ہے وہاں پہ پودے ہیں اور نیچے جگہ پہ پانی ہیں اور وہ وہی سسلم ہم نے اس طرح ریس بیٹ بنا کے اپنے کھیل کے اندر دیولپ کر لیا یہ مشین بنائے جو اس طرح بیٹ بنانے اور یہ بیٹس کو ہم نے کہا کہ یہ پرمننٹ بیٹس ہیں ہم نے ایک ہی دفعہ بیٹس بنانے ہیں اور اس کو بعد اس کو ڈمولش نہیں کرنا انہی بیٹس کے اوپر فصل در فصل در فصل در فصل در فصل در فصل در بھئی ہماری آواز آ رہی ہے آپ اپنا مائک ٹھیک کریے اور جنہوں کے مائک ہوں بند کر لو کنٹینو سر اچھا جی تو یہ 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 نظام ہم نے شروع کیا اور اس کے اوپر پھر بہت ہمیں کامیابی حاصل ہوئی اور کامیابی حاصل ہونے کے بعد پھر ہم نے اس کو چاول سے گندم کے اوپر یا ویڈ کے اوپر یا گہوں کے اوپر اور پھر باقی فصلوں کے اوپر ساری فصلیں اس وقت ساری ہی فصلیں جو ہیں وہ اس نظام کے تحت ہم گروہ کر رہے ہیں چاول سب سے مشکل تھی اس کو اب جب ہم نے آسان کر دیا پہلے ہی کھاتے میں تو پھر باقی چیزیں ساری ہیں ہمارے لئے آسان ہوگی وہ چگر کے نئے وہ کوئی بھی چیز ہے ہم اس طریقے کاش پہ لگا رہے ہیں اور بہت ہی کم پانی پہ لگا رہے ہیں اور کسی آہ کھات اور کسی سپری اور کسی زہر کے بغیر لگا رہے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ زمین کو ہم حل کیوں چلاتے ہیں حل چلانے کا کیا مقصد ہے پہلے اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حل کیوں چلائے جاتا ہے آہم بیچ جس طرح میں نے پہلے ارث کیا کہ بیچ کو اگرے کے لیے یا جرمینیشن کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک اس کو نمی چاہیے اور دوسرا اس کو گرمیش چاہیے جب دونوں چیزیں آپ اکٹھی دے دیں گے تو بیچ کی جرمینیشن ٹرگر ہو جائے گی اب مہچر جو ہے وہ زمین سے دینا ہوتا ہے آہ بیچ دیں تو سوائل ٹو سیڈ کانٹیکٹ یعنی کہ بیچ کا زمین کے ساتھ جتنا گہرا یا کلوز تعلق ہوگا اتنی جلدی وہ مہچر یا نمی جو ہے وہ حاصل کر کے اس کی جرمینیشن آہ کر لے گا اور پھر موسم کے حساب سے ہم فصلیں لگاتے ہیں تاکہ اس کو آہ مل جائے آہ سو اس کے بعد آہ آہ اس کے علاوہ اور سوائے اس کے کہ ہم جڑی بوٹیوں کو ختم کریں کوئی اور ذریعہ کوئی اور وجہ ہمارے حال چلانے کی ہے ہی نہیں سو دیر ایس نور دا ریزن اور اس کے وجہ سے پھر ہم نے کہا جی کہ ہم طریقہ کا ایسا بناتے ہیں کہ جس میں ہم بغیر حال چلائے ہوئے بیٹس کے اوپر ہم فصلیں گروہ کر رہے ہیں اور پھر رائٹ سیٹ پہ آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے اس میں یہ مشین بنائی گئی کہ جو پلانٹ ریزپیو ہے جس کو ہم آگ لگاتے ہیں اور جو بہت ہی ایک سونا ہے اس کو ہم خود جلا کے تباہ و برباد کر رہتے ہیں اپنی زمین کو بھی اخراج کرتے ہیں اپنی انوائرمنٹ کو بھی خراب کرتے ہیں اور ہمارے جو پودوں کے لیے جو خوشحال ایک طریقہ کا عشقہ رہی ہے اس کو بھی اس سے چھین لیتے ہیں سو یہ حال چلانے کا برکتی طور پر کوئی مقصد نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اگر ایک ایسی مشین بنا لیں جو بغیر حال چلے ہوئے زمین میں جو پلانٹ پودوں کے باقیات پڑے ہوئے ہیں اس میں کٹ دار کے اس میں بیج لگا دے تو صرف ہماری یہ ضرورت ہے اور یہ مشین اب آم نوٹل مشین آپ کے پاس بھی ہے جس کو آپ ہیپی سیڈر کہتے ہیں اس میں تھوڑی سی ایمپروومنٹ کی ضرورت ہے اور کر کے آپ اس کو کر سکتے ہیں دوسرا بیج کے مطلق بہت زور دیا گیا اور بہت ساری مانسینٹو اور پتہ نہیں کون کون سی کامپرینس نے بیج کو آ کے ہمارے لیے تباہی کا باعث بنایا بیج تو ایک پوٹینشل ہے آپ سمجھیں کہ کار آپ نے خلی دیا قرار کار کے اوپر دو سو کلومیٹر کا سپیڈو میٹر لگا ہوا ہے اب دو سو کلومیٹر پہ آپ کہاں چلا سکتے ہیں گاڑی کیا زمینی حلات ہمیں ایسے اجازت دیتے ہیں کہ ہم دو سو کلومیٹر کے اوپر زمین کو چلائیں بھئی مقصد یہ ہے کہ ہم محول ایسا پیدا کریں کہ جو بھی کار ہے ہمارے پارے پاس چھوٹی کار بھی ہے تو وہ بھی وہ پوٹینشل اچھے طریقے سے ہم اس کو استعمال کر سکیں سو سیڈ is just a پوٹینشل آپ جو موجودہ ہمارے لوکل سیڈز ہیں ان میں ہی اتنی صلاحیت موجود ہے کہ ہم اس سے اچھی پیداوار لے سکیں بہت ہی اچھی پیداوار لے سکیں ہمیں ان کمپنی سے ہزاروں روپے خرچ کے ہر اکڑ کا بیج دیں ہمارے ہاں تو بیج مثلا مکی کا بیج ہے تو تقریباً سولہ ہزار پی فی اکڑ ہمارے مکی کا بیج یہاں پہ کاؤسٹ آ رہی ہے سولہ ہزار پی آپ اندازہ کریں جس کی کاؤسٹ آ پروڈکشن جس کی سیڈ کی کیونکہ میں یہاں پہ سیڈ انڈسٹری بھی چلاتا رہا ہوں پوائینر کو پاکستان میں میں لائے اس کا پروجیکٹ میں نے لگایا تو ہمیں کاؤسٹ آ پروڈکشن اس کی آٹھ سو روپے امان آ رہی تھی اس وقت میں انیس سو نوے کنوے کی بات کر رہا ہوں تو اب جو دو ہزار ہو گیا ہو گیا تین ہزار ہو گیا اور تین ہزار کا جو بیج ہے وہ سولہ ہزار پی میں بیچ رہی ہیں یہ اس طریقے سے ہمیں لوٹ رہے ہیں سو سیڈ کے اوپر زیادہ صرف ہمیں ہمیں سیکھنا چاہیے ہمارے بزرگ ہمارے بہت اجداد خود اپنا سیڈ بناتے رہے اور خود اپنا سیڈ کی حفاظت کرتے رہے بیچ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اب ہر کھیت میں جائیں اور اس میں سے وہ پودے سیلیکٹ کر لیں ان کو ریبن کر لیں جن جو اچھے سیت مند پودے ہیں جن کا سٹا بڑا ہے جس میں فروٹ اچھا ہے جس میں اسی فروٹ کی کوالٹی اچھی ہے اس کو ریبن کر کے اس کا بیج لہذا کر لیں لہذا بیج اس کا بنا لیں اور اگلے سال وہ لگائیں دو سال آپ ایسا کر لیں تیسر سال آپ کے ہاتھ میں ایسا بیج ہوگا جو مان سینٹو کے سیڈ کی بھی ماں ہوگا سو ہمیں ہم نے خود اپنے آپ کو خراب کیا ہم نے اپنا جو ہاتھ کارٹ کارٹ کے ہم ان کامبرینز کو دیتے چلے گئے سو بیج کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے بیج اپنا خود بنانا شروع کریں لوکل بیج کو استعمال کریں اور لوکل بیج میں سے اچھی سلیکٹ ہے یعنی کہ آپ ہائیبریڈ بیج کی بات کرتے ہیں بھئی ہر بندہ ہر چیز دنیا میں ہائیبریڈ ہے جس چیز جس جنس میں بھی نر اور مادہ موجود ہے وہ ہائیبریڈ ہے میرے ماں باپ پتہ نہیں کہاں سے آئے میرے ماں باپ کے ماں باپ کہاں سے آئے کس طریقے سے کروس بریڈ ہوئے اور کیسے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا سو یہ کروس بریڈنگی صحیح طریقے سے پودے جو ہیں لاکم کروڑوں سالوں سے آپس میں کروس بریڈ کر رہے ہیں اور جو بیس جین ہوتا ہے یعنی کہ جو سب سے سٹرونگ جین ہوتا ہے وہ جا کے فرٹائل کرتا ہے اور وہ نیکس جنریشن پہلے جنریشن سے ہمیشہ بہتر ہوتی جاتی ہے صرف ہمیں سیلیکشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم سیلیکٹ کر لیں جس طرح اگر ہم نے حاکی کھیل لی ہے تو جو کوچ مورا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کونسا پلیئر جو ہے اس کی فضیق حاکی کھیل لنے کے لیے اچھی ہے کونسا پلیئر ایسا ہے جس کا جسہ جس کا جسم بلوان بننے کے لیے زیادہ اچھا ہے تو آپ اس کو سیگریگیٹ کر لیتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق اسی طریقے سے ہمیں بیچ کو سیگریگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کونسا کس طرح کا اجے قد کا بیچ چاہیے ہمیں چھوٹے قد کا پودا چاہیے ہمیں کس طریقے کا کس خورا کس رنگ کا کس طرح شکل کر رہے وہ پودے آپ سیلیکٹ کریں اور اس کا بیچ بنا کے اپنی ضرور پوری کریں سو یہ یہ بیسک چیزیں ہیں اب اس کے بعد خاک کا بڑا مسئلہ ہے شور شرابہ رہتا ہے ایک کمپنی ہے سپاک کے نام پہ جو یوکے بیس کمپنی ہیں دنیا کی بہت بڑی کمپنی ہیں اس نے دوہزار تین میں پوری زمین سے سوائل کے سیمپل ڈراؤ کیے اور ان سیمپل کو لبارٹری میں ٹیسٹ کر کے اس کا ڈیٹا اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیا اور اس ڈیٹے کے مطابق ہر زمین ہر انچ آف زمین میں ہر وہ چیز موجود ہے جو پودے کی ضرورت ہے ہر انچ زمین میں ہر وہ چیز موجود ہے ہے جس کی پودے کو ضرورت ہے اور وہ ہزاروں ٹنوں کے حساب سے موجود ہے تھوڑی بہت نہیں ہے یعنی کہ اگر ہم کروڑوں سال بھی کاشت کری کرتے جائیں تو اس میں کمی واقعہ نہیں ہو سکتی صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ سسٹینبل فارم میں پڑی یہ پودے کے لیے اویلیبل فارم میں نہیں ہوتی ہمارے اسی طریقے سے ہے کہ ہم گھر کے اندر گندم کی بوری جو ہے یا کنک کی بوری جو ہے وہ رکھتے ہیں ہم روٹی بنا کے نہیں رکھتے کیونکہ روٹی سسٹینبل نہیں ہے جو کنک ہے وہ سسٹینبل ہے سو آٹا اتنا پساتے ہیں جتنا ہمیں آٹا اس دن میں خرچ ہو جائے آٹا گونتے اتنا ہیں جو ایک دن میں چل جائے اور پھر روٹی اتنی بناتے ہیں جو ایک ڈنگ میں ہماری پوری ہو جائے تو اس سارے نظام میں قدرت نے کیونکہ کروڑوں عربوں سال تک وہ چیزیں رکھنی تھی پوری پوری کی ضرورت کے دعوی اس کو ایسے فارم میں جس کو ہم سسٹینبل فارم کہتے ہیں ایسی فارم میں رکھا جو خراب نہ ہو سکیں ہزاروں کروڑوں سال تک خراب نہ ہو سکیں اس فارم میں رکھا اب اس کے بعد اللہ تعالی نے پوری کی ماں بنا دی اب گندم سے روٹی پکانے کے عمل کے لیے یا ماں کی ضرورت ہے یا بیوی کی ضرورت ہے یا بین کی ضرورت ہے یا کسی نوکر کی ضرورت ہے سو پودے کی ماں اللہ تعالی نے مایکروبز کی صورت میں بنا دی ان مایکروبز کی ضرورت ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ بھئی تم لوگوں نے پودے کی ضرورت کے مطابق اتنا ہی خوراک پکا کے پودے کو دے دی نہیں سو مایکروبز جو ہے ان کا فنکشن اس کو دے دیا اور یہ سارا میں آپ کو ڈیٹا شیر کر رہا ہوں کہ کوئی زمین کوئی ایسا پہلے ہم ان پی کے کی بات کرتے تھے پھر اس میں کلشم آگا ہے منگریزیں آگا فلا سات کیمیکل آگا ہے پھر تیرہ آگا ہے پھر اب اکیس کی بات ہو رہی ہے میں یہاں پہ آپ کو جتنی بتا رہا ہوں یہ سارے جتنے بھی کیمیکلز یا جتنے بھی منرلز ہم کیمیکلز تنی کہہ سکتے ہیں منرلز کی ضرورت پودے کو ہو سکتی ہے وہ ہر منرل جو ہے سسٹینبل فارم میں پودے کے اندر پڑا ہوئے میں اس کی ایک آپ کو ایکزمپل دوں کہ نائٹروجن یوریا جس کو ہم کہتے ہیں وہ دو ہزار پی پی ایم منرل فارم میں ہر زمین کے اندر موجود ہے اور پودے کی ضرورت تین پی پی ایم ہے صرف تین پودے کی ضرورت ہے اور دو ہزار ہر کھیت کے اندر موجود ہے اسی طرح سے فاسفیٹ جو ہے یہ آٹھ سو پی پی ایم ہر کھیت میں موجود ہے ہر انچ آف سائل میں موجود ہے اور صرف ہمیں پودے کو ایک کی ضرورت ہے یا ایک سے بھی کم کی ضرورت ہے یہ اتنا اس میں اس کا رولہ ڈالا جو اس میں سارا کچھ یہ ساری اس کی ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور اس کی میں آپ کو یہ ایکزمپل دیتا ہوں کہ ہم نے جو سائل تھا سائل وہ چیز ہے جو زندہ چیز ہے جس میں سارے مائکروبس سارے مائکروبس فنکشن ہلو جی میں کیا کرے ہیں آپ بھئی کسید کا مائک کون ہے وہ بند کر لے میرا کلدیب تھا آپ کلدیب صاحب اپنا مائک بند رکھیں کلدیب صاحب اپنا مائک بند کیجئے آپ ڈسٹرویس ہو رہی ہے کلدیب اپنا مائک بند کر لیں کنٹینو کریے سکتے ہیں جی میں میں نے ارز کیا کہ ہم نے اپنے سائل کو تباہ کیا یہ جو چار عمل کر کے چائر عمل کیا تھے کہ زمین کو پانی میں ڈبویا حل چلائے اور زمین کو نگا چھوڑا ان سے ہم نے جو جتنی بھی زمینی ہی جا تھی ان کو مار مار دیا اور جو سائل تھا جو زندہ چیز تھی اس کو مردہ چیز میں تبدیل کر دیا ڈرٹ میں تبدیل کر دیا دودل میں تبدیل کر دیا جس طرح کچھی سڑکے اوپر دودل پڑی ہوتی ہے وہ ہمارے کہتوں کا حال ہو گیا ہے اس کے اندر اب اس کا کلر بھی آپ دیکھیں کہ اس رائٹ سائٹ کے اوپر جو بلوک بنایا ہویا ہے اس کے کلر کے مطابق جیسے بھی ہلکا کلر ہو گیا حالانکہ زمین کا کلر کالا ہونا چاہیے جتنا گہرا ہوگا اتنا آپ کا سائل ٹھیک ہے تو اب اس ڈرٹ میں یا اس کھیت میں جو یہ سبز بلوک میں نے بنایا جو سبز بلوک بنایا ہے یہ وہ منرلز ہیں جو زمین کے اندر سسٹینبل فارم میں پڑے ہوئے ہیں یہ وہ منرلز ہیں اب پودے کی ضرورت تو زیادہ تھی لیکن پودے کی جو تھی وہ یہ بلو بلوک تھا یعنی کہ پودے کو ہم نے ایک اچھا کھیت اچھا فصل کا کھیت ہوگانا ہے تو یہ بلو بلوک میں جو جتنے منرلز کی ضرورت ہے وہ پودے کی ضرورت تھی اور ہمارے لیے جو موجودہ سسٹم میں جو اویلبل پودا ہے یہ یہ بند کریں بھائی بلبیر اپنا مائک کو کریا آپ بھائی ساتھیوں کا مائک بیچ میں ہون ہو گیا وہ بند کر لیں بلبیر کے نام سے شو ہو رہا ہے اس کو بند کریں سو ہوا یہ کہ جو رہ جاتے ہیں کچھ منرلز تھوڑے بہت جو انزائن یا بکٹیریہ یا ہمارے مائکروبز زندہ جاتے ہیں وہ تھوڑا سا جو بھی پروڈیوچ کیونکہ گیپ دیتے ہیں نا ہم نے پہلے حل چلا ہے پہلے مار دیئے پھر پانی لگایا پھر مار دیئے درمیان میں گیپ آیا اوری گروہ کیے انہوں نے تھوڑا بہت اپنا فنکشن کیا پھر آگے نیا سٹپ لیا پھر ان کو مار دیا تو ہم ان کو بار بار مارتے چل دے جاتے ہیں پوری کراپ لائف میں اور جو بھی وہ کر سکے وہ سمجھیں کہ آپ نے بوائٹ بلوک جو تھا وہ پودوں نے پودوں کے لیے مائکروبز نے ان منرلز کی میں سے بنا دیا جو سسٹینبل فارم میں کھیت کے اندر پڑے ہوئے تھے اس لیے ہمیں کھا دیں ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے اور سارا سستہ چلتا ہے آگے اب وہی بلوک آپ لیٹ سائٹ کے اوپر جو بلوک ہے جو سوائل ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ زندہ ہم نے کر لیا اس کو صحت مند کر لیا ہے اس میں وہی بلوک ہے اور اس میں پھر منرلز جو ہیں وہ مائکروبز نے اتنے زیادہ پیدا کر دیے جو پودوں کی ضرورت سے زیادہ تھے پودوں کی ضرورت سے زیادہ تھے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جڑی بوٹیوں کو بھی تلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جڑی بوٹیاں ہم سے کوئی حصہ نہیں مانگ رہی ہیں وہ مائکروبز جو ہیں وہی جڑی بوٹیوں کو بھی خوراک پیدا کر کے دے رہے ہیں اس لیے ہمیں ان کی ضرورت نہیں اور اس وجہ سے پھر یہ ہوا کہ ہمیں کسی قسم کی بھی خاد کی ضرورت نہیں پڑتی کسی بھی خاد کی ضرورت نہیں پڑتی سو نشانی کے ہے کہ اگر آپ خاد ڈالیں اور آپ کی فصل یہ بتائے کہ مجھے اس کا کوئی فائدہ پہنچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا سوائل ٹھیک نہیں ہے آپ کی زمین ٹھیک نہیں ہے آپ کا جو آہ کاشکاری کا سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کا کاشکاری کا سسٹم ٹھیک ہو آپ جتنی مردی خاد ڈالتے جائیں مردی خاد او السمجنہ ہاں جنہا ہے ٹھیک نہیں ہے ہلو بہی آہمیت اواز اواز پڑ لے اواز میں ہا رہی ہے ہلو بھائی آہ مائک ٹھیک کریں بھائی میک ٹھیک نہیں رہے آپ کا مائک ہی آپ کا کوئی نیٹ کی پروبلم ہے عواز صحیح ان کو صحیح آ رہی ہے آپ اپنا ٹھیک کجی اور سبی سے پر دوبارہ ہے ریکویسٹ کوئی بھی اپنا آئی ان دون ہیں اور نہ کریں نلو تک پر اپی کی نگی لائیں جی اید آپ تھوڑا سا اس کو خودی انمیوٹ کر دیے سب کو بار بار جو نہ ہو جاتا ہے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر خواد کا آپ ڈالیں اور پودے کا اوپر اس کا کوئی فائدہ آپ کو محسوس ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سوائل زمینی نظام ٹھیک نہیں ہے آپ زمینی نظام ٹھیک کر لیں گے جتنی مزی خواد ڈالتا جائیں اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا بکر اس کو پہلے ہی رجا ہوا ہے پہلے اس کا پیٹ پودے کا برا ہوا ہے تو اور ایسی خوراک سے برا ہوا ہے جو جو اس کی بند پسند خوراک ہے جو بائیکروبز نے جو قدرت نے اس کو خوراک پیدا کرنے مہیا کرنے کے لیے بنایا تھے انہوں میں پیدا کر کے دیئے سو ایک اچھا ریسٹرنٹ پہلے ہی موجود ہے تو ہم کسی تھرڈ کلاس ریسٹرنٹ سے ہم یعنی کہ اگر بہت ہی اچھا ہمیں کھانے کا کسی گھر سے مل جائے جو بہت ہی سیتمند کھانا ہو تو ہم برگر کیوں کھائیں گے بھائی سو اس کی اس کی یہ وجوہات ہیں اب یہ جو میں آپ کو سلائٹ دکھانے جا رہا ہوں یہ اس لیے دکھانے جا رہا ہوں کہ اس کا بہت آپ کو فائدہ پہنچے گا کہ زمین کا درجہ حرارت پودے کے لیے اسی طریقے سے ہے جس طرح ہمارے جسم کے لیے ہمارا درجہ حرارت ہے ہمارا جسم کا درجہ حرارت ایک سینٹی گریڈ اوپر چلا جائے یا نیچے چلا جائے آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں ہمارا ہے گریڈ ہے اب ہم ساتھ میں چیک کرتے ہیں یہاں پہ کیا ہے 63 تیمپریچر ہے اچھا ابھی آمدہ آپ کو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ڈامپریچر کھا ہے گھاس کے نیچے اس نے بتایا جی کہ 37.8 ابھی یہاں پہ میں نے صدر کو ملچ کیا ہوا ہے اس کے نیچے میں آپ کو آپ کو دکھاتا ہوں یہ ملچ کو ہم تھوڑا سا اٹھاتے ہیں یہ ملچ کو اٹھایا ہم نے اور یہ دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ٹیمپریچر تھرٹی فور دوبارہ چاہ کرتے ہیں تھرٹی فور تیک ہے جی یہ ملچ کا اور خالی جگہ کا ٹیمپریچر کا فرق میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ علو بخارہ لگا ہوا ہے اس کو ملچ کیا ہوا ہے ملچ کے نیچے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ٹیمپریچر تھرٹی ٹو یہاں پہ ملچ کے اوپر دیکھتے ہیں ملچ کے اوپر کیا ہے ملچ کے اوپر فیفٹی نائن پوائنٹ فائیو ہے اور ملچ کے نیچے تھرٹی ٹو ہے یہ فرق ہے جی اب یہ آپ دیکھئے کہ ملچ ڈالنے سے ہم زمین کا درجہ حرارت تیس سینٹی گریٹ آن ایوریج ہم ریڈیوز کر لیتے ہیں جب تیس سینٹی گریٹ ہم ایوریج دی ٹیمپریچر سوائل کا ریڈیوز کر لیتے ہیں تو پھر ہماری جتنی بھی حیات ہیں کیونکہ ہماری جو حیات ہیں سوائل کے اندر جنہوں نے پوتوں کی بیرنس خوراک پیدا کرنے کے دینی ہوتی ہے اس کو بھی وہی درجہ حرارت چاہیے جو ہمارے جسم کو چاہیے ہمارا تو جسم میں ہم نے تو اللہ نے صلاحیت دی کہ ہم نے سویٹر بھی پہن لیے جیکٹیں بھی پہن لیے جیسیاں بھی پہن لیے ان کے پاس تو وہ وسائل نہیں ہیں ان کے پاس تو وہ سسلے نہیں ہیں ائر کنڈیشنر ہم نے لگا لیے ان کے پاس تو ائر کنڈیشنر نہیں ہیں تو قدرت نے درجہ حرارت مینٹین کرنے کے لیے سوائل کے اوپر سوائل کے اندر یہ ملچ جو ہے پودوں کے باقیات کو بچھایا تاکہ زمین کے اوپر دوب نہ پڑے اور زمین کا درجہ حرارت موڈریٹ رہے زمین کا درجہ حرارت موڈریٹ کیا ہے پندرہ سنٹی گریٹ سے لے کے تیس سنٹی گریٹ کے درمیان میں آپ کا درجہ حرارت ہونا چاہیے اگر ہماری زمین کے اوپر اچھی طریقے سے ملچ بھی شروعی ہے اور یہ ملچ جو ہے یہ ہمارے ایک تو سب سے امپورٹنٹ ہے درجہ حرارت موڈریٹ کرتی ہے دوسرا پانی نہیں اڑنے دیتی کیونکہ پانی جو ہے جب زمین کے اندر یہ ایک الادہ ایشو ہے کہ پانی پہلے تو زمین کی صلاحیت ہمیں بڑھانی ہے کہ جو پانی لگائیں سارے کے سارا پانی زمین کے اندر آدھے گھنٹے کے اندر اندر جذب ہو جائے اگر آپ فیس بک پہ جائیں گے تو آپ کے ہی ساتھیوں کی ویڈیوز لگی رہی ہیں وہاں پہ کہ اگر تیرہ گھنٹے بھی بارش ہوئی ہے یا تیرہ گھنٹے بھی بارش ہوئی ہے تو آدھے گھنٹے بعد زمین کے اندر پانی نہیں کھڑا ہوا سارے کا سارا پانی زمین کے اندر جذب ہو گیا ہلو آرہی آواز بولی آپ میری آرہی جواز جی جی آم بلکل تو آہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ زمین کا درجہ حرارت مینٹین کرنے سے ہماری وہ زندگی وارے ساری حیات جو ہیں وہ بچ گئیں اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پانی بلکل نہیں اڑا آپ کا ایک اترہ پانی کا نہیں اڑا آپ نوے فیصد پانی کی بجت کر سکتے ہیں اگر ہم صحیح طریقہ کارسکاری کو اپنائیں اور اس کو آگے لے کے چلیں آہ اب اس سلائٹ میں میں آپ کو پورا نظام جو ہے وہ سمجھانے جا رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے یہ سمجھیں کہ یہ بلک جو ہے یہ زمین ہے ہماری اور ہم کھالے میں بیٹھے ہوئے زمین کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کے اوپر کھیلیاں بنانی ہے یہ فرو یعنی کہ اگر کسی کا پاس بیٹ شپ پر نہیں ہے تو جو ہمارا رجر ہے اس کو ہی ہم استعمال کر کے ہلو 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 آواز جی ہاں جی آواز وہ سکرین بند ہو گیا آپ بولی آواز جو ایسے آج آئی سا آپ ٹھیک ہے جی آواز آ رہی آپ بولیے بات آپ سکرین بھی ٹھیک ہو گئی کہ نہیں نہیں سکرین نہیں ہوئی نہیں آرہی ہے سر آرہی آپ کی پوٹو آرہی ہے اچھا نہیں سکرین نہیں آرہی میکنی پوٹو پوٹو آرہی ہے سکرین نہیں آرہی ہے اس لیے دکھ رہی ہے اس لیے دکھ رہی ہے سکرین بند ہو گئی ہے نہیں یہاں سے تو دکھ رہی ہے وہاں سے کیوں نہیں دکھ رہی میں یہی دیکھنا جا رہا ہوں میں بیچ میں وہاں دسٹریبینس ہوئی اور اس کے باد سے بند ہے نظر آئی آب آئی ہے پریزنٹنگ یہ آہ جی سو میں نے اس کیا کہ جو ہماری سوائل ہے یہ سبجھیں کہ ہمارا کھیت ہے اس کے اوپر ہم نے رجر لے کے اگر بیٹ شپ پر نہیں بھی ہے تو صرف رجر کو استعمال کرتے ہوئے آپ کھیلیاں بنا سکتے ہیں اور پیچھے چھوٹا سا سوگا بان کے بیٹ کو اوپر سے لیول کر سکتے ہیں یہ آہ بیٹ اور کھیلی یعنی کہ فرو اور بیٹ کا سسٹم جو ہے ہم صرف آر ایڈی جو موجود آپ کے پاس مشینے ہیں اس سے ہی آپ بنا سکتے ہیں کسی آہ زیادہ آہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد کیا ہے کہ جب یہ کھیلی کے اندر سے دو تین دفعہ ٹریکٹر گزر جاتا ہے تو اس کھیلی نیچے سے سخت ہو جاتی ہے کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ ٹائر ٹریکٹر کے پتلے ٹائروں والا ٹریکٹر آپ استعمال کریں تاکہ سائیڈوں سے جو کھیلی ہے وہ سخت نہ ہو صرف نیچے سے کھیلی ہے وہ سخت ہو جب یہ ہوتا ہے تو پانی جو ہے وہ اس طریقے سے بیٹ کے اندر جذب ہو جاتا ہے اور ایک سٹورج یا ایک سپنج والا سسلہ جو ہے وہ بن جاتا ہے اور یہ سائل اس طریقے سے آہ مویسٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ سیچوریٹ نہیں ہوتا مویسٹ ہوتا ہے اس کے بعد پودا ہم نے لگایا جو بھی ہے اور اس کے اوپر ہم نے ملچ کیوئی ہے ملچ جو ہے کپلری ایکشن کو ختم کر دیتی ہے اور اس کی وجہ سے پانی کی ویپریشن ہی ہوتی سارے کا سارا پانی آپ کے بیٹ کی اندر جذب ہے اور صرف اور صرف اس کو پودا استعمال کر رہا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پانی کی ویپریشن کوئی نہیں بوٹر لاسز کوئی نہیں اور آپ کی بہت ہی نیوٹریشن ڈینس یعنی کہ پانی کے اندر جو سولیبل منرلز ہیں وہ ڈیزالو کے ایک سلوشن بنتا ہے جتنا گھڑا سلوشن ہم بنا لیں گے اتنا پودے کی اپٹیک منرلز کی زیادہ ہوگی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف پانچ فیصد زیادہ سے زیادہ پانچ فیصد منرلز جو ہیں وہ پودے کو زمین سے ضرورت ہے جس کی جو اس کو ہوا سے نہیں ملتے نائنٹی فائی پرسنٹ اپنی انرجی اپنی خوراق پودا جو ہے وہ ہوا سے لیتا ہے ایٹموسفیر سے لیتا ہے سو بہت ہی تھوڑی مقدار میں منرلز جو ہیں اس کو پودے کو زمین سے ضرورت ہوتی ہے سو اس کے بعد جب یہ بحول ایک ہم نے پیدا کر دیا تو زمین کے اندر جو بائیوٹا جو قدرت نے ماں بنائی بودوں کی وہ روائی ہو گئی اس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اور وہ فوسٹرین اس کی شروع ہو گئی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کی کراپ جو ہے فصل جو ہے تھرائیوین آلہ سے آلہ فصل ہو گئی اور کسی بھی پرچیز انپورٹ کے بغیر کسی کھاک کسی سپری کسی چیز کے بغیر وہ ساری آپ کی فصل جو ہے ٹھیک ہو گئی اور پانی کا زیادہ ختم ہو گیا جس سے آپ بہت ہی کم پانی کے ساتھ آپ بہت اچھی فصل برو کر سکتے ہیں یہ پورا نظام ہے آسان کام ہے اس میں کوئی وہ کہتے ہیں راکٹ سائنس کوئی نہیں ہے اور یہ نظام جو ہے آپ پہلی فصل سے راپ کر سکتے ہیں اور آپ کے بہت سارے کاشکار ہیں انہوں نے بہت ہی کامجابی کے ساتھ حدیث ہے اور بہت سارے اور میرے دوست ساتھی ہیں وہاں پہ جو بہت ہی کامجابی کے ساتھ کئی سالوں سے تو تین چار سال سے اس کام کو کر رہے ہیں اور یہ اس میں انظام ہے ایک چیز جو آپ کو میں بتاؤں گا وہ پیسسائیڈ ہیں کہ کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ کس طریقے سے حملہ کر دیں اب جب بیلنسٹ فارم میں پودے کو خوراک نہیں ملتی تو کیڑے مکوڑے آتے ہیں یعنی کہ جب جوریا ہم ڈالتے ہیں تو پودے سیچوریٹ ہوتے ہیں نائٹروجن سے اور نائٹروجن پھر سکنگ انسیکٹ کو اٹریکٹ کرتی ہے اور وہ سکنگ انسیکٹ انجری کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر فنگس اور وائرسز اور واقعی ساری چیزیں آتی ہیں اسی طریقے سے جب ہم سوائل کے اندر سوائل سسٹم کو دباہ کرتے ہیں تو سوائل کے اندر ایک بیٹی بکٹیریا ہے یعنی کہ جو بیٹی کارٹن ہے وہ وہ بنائی قصہ ہے کہ سوائل کے اندر بیٹی بکٹیریا تو آر ایڈی موجود ہے ہزاروں قسموں کے عذاب سے موجود ہے سو اس کی ایکسپلینیشن اس میں نے سلائیڈ میں دی ہوئی ہے کہ بیٹی is a مائکروب نیچرلی فونڈ ان سوائل سوائل کے انسیکٹ کرتے ہیں پروٹینیشن جو بیٹی بکٹیریا جو بکٹیریا کی ایک قسم جو ہے وہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتیں پیدا کیوئی ہے جو ان انسیکٹ کو جا کے ختم کرتی ہے جو پودر کو نقصان گون جاتے ہیں جو پودر کو نقصان گون جاتے ہیں جو بیٹی کارٹن ہمارے پاس آئی اس میں ایک نسل کا بیٹی بکٹیریا تھا اس لیے جو ہمارے پنگ بالگورم تھا فرس کیا وہ امیون ہو گیا اس کے مطابق جو اب امیون ہو گیا تو اس نے ساری کارٹن کی فصل کو تباہ کر دیا تین سال پہلے ہماری کارٹن کی فصل کو تباہ کیا اس سال آپ نے آپ کی فصل کو تباہ کر دیا صرف اس وجہ سے کہ ہم نے سوائل کے اندر جو قدرتی بیٹی بکٹیریا اس کو مارا ہوا ہے اب جو قدرتی بیٹی بکٹیریا جو کو ہم ریوائیو کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو کسی کے سب کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ بیٹی میکس ٹاکسن ٹاکسن ٹاکسنس تیٹ ٹاگٹ انسیک لارویس ویل ایٹن ان در گٹ تا ٹاکسنس آر ایکٹیویٹیڈ ویچ بریکس داؤن در گٹ انڈا انسیکس ڈائی ویدن فیو آرز آف انفیکشن اینڈ سٹارویشن یعنی کہ جب بیٹی بکٹیریا ہم ریوائیو کر دیتے ہیں تو وہ ایسے ٹاکسنس پیدا کرتا ہے ایسی پروٹینز پیدا کرتا ہے جب کوئی بھی سنڈی اس کو کھاتی ہے پتے کو کھائے یا پھول کو کھائے کسی چیز کو کھائے اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہ پیٹ کو اندر سے پھار دیتا ہے اس کو اس کو مار دیتا ہے اب جو ہمارا جو سسٹم ہے اس میں آپ نے سارے سسٹم کو یعنی کہ پروین سسٹم پروین سسٹم کیا ہے جو پودے کی خوراک پیدا کر کے پودے کو دینے والا سسٹم ہے وہ بھی ہم نے ریوائیو کر دیا پودا سیت ماند ہے ترو تازہ اور جوان ہے وہ ویسے ہی ویڈ سٹینڈ کر سکتا ہے مون سسٹم اس کا سٹرونگ ہے اور پھر ہم نے بیوٹی بکٹیریا کو وہاں پہ ریوائیو کر دیا جو پودے کے اور پھر اس کے بعد جب ہم نے زہریں استعمال کرنی بند کر دی تو پریڈیٹرز کتنے وہاں پہ آئے پرندے آپ دیکھیں کہ جو سنڈیاں کھانے والے ہیں باقی پریڈیٹرز آپ دیکھیں ایک ہارنفول انسیکٹ کے اگینسٹ ستارہ سو پریڈیٹرز ہیں ستارہ سو پریڈیٹرز ہیں ایک ہارنفول انسیکٹ کے اگینسٹ اور یہ ساری چیزیں ہمارا جب ہم پھورا اپنے سسٹم لے آتے ہیں تو ہمیں کسی بیٹی کسی جی ایم او سیر کی ضرورت نہیں ہیں ہم اپنے سیر سے بغیر کھا دوں گے بغیر خورا کے بغیر اس کے اپنا پیسسائیز کے ہم بہت ہی عالی بہت ہی کامیاب اور بہت ہی پرافٹیبل فستیں جو ہیں وہ گروہ کر سکتے ہیں سو اس میں فروٹ فلائی بھی یعنی چار انسیکٹ جو ہیں وہ بہت ہی مشکل پیش کرتے ہیں ہمارے لیے کارٹن کا پنک بالورم ہے شگرکین کا سٹیم بورر ہے مکی کا سٹیم بورر ہے اور فروٹ فلائی ہے یہ چار انسیکٹ جو ہیں یہ زیادہ مشکل ہوتے ہیں کیونکہ یہ اندر گز جاتے ہیں اور پھر ان کو مارنا مشکل ہوتا ہے تو ہمارے ہاں جتنے بھی پکنک کے اوپر کاشکار ہیں وہ سال ہاتھ سال سے کسی قسم کی کوئی خواد استعمال نہیں کرتے اس گرد کے باغات میں جو ہے وہ فروٹ فلائی نظر آئے گی لیکن اس پکنک والے باغ میں آپ کو فروٹ فلائی بلکل کوئی نظر نہیں آئے گی کوئی نقصان نہیں اس کا سلام علیکم میں یہ میری پریزنٹیشن تھی اور اس سے بریف میں نہیں کر سکتا تھا اب آپ مجھے کوئی کوئی پریزنٹیشن ہے تو وہ کریئے تاکہ ہم اپنی اس سیشن کو کنکوٹ کریں تھینکیو ڈاب سب آپ نے بہت ہی بڑیہ پریزنٹیشن دی ہے اور سوال بہت کسانوں کے دماغ میں اوٹ رہے ہوں گے کیونکہ جیسا میں نے بتایا کہ پچھلی جو ہماری کلاسٹیوز میں کچھ سوال ہوتے تھے اور انہی کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا سا رہا لیکن ایک موٹا ساتھ سب سے پہلے میں ہی رکھ دوں کیونکہ پچھلی بار کی ڈسکسن سے جو چیزیں اٹھ کیا ہی تھی اسی کا دیکھ دوں جیسا کہ آپ نے کہا کہ سوال کے مائکروبز اور بیکٹیریہ اتنے ہیں جو کہ ہوتے کو خوراک دے سکتے ہیں جمین کے اندر خوراک لگے لیکن اب ہم نے لگاتا رہا ہے سمجھو کہ تیس سال سے جو یہ گرین ریولیوسن خاص کر ہمارے آریانہ پنجاب اور ادھر نورتھ انڈیا میں آیا ہے اس میں ہم نے بہت زیادہ انسیکٹیسائیڈ پیسٹیسائیڈ برٹیلائیدر یوز کی ہیں اور اب ہماری سوال کا اورگینک میٹرابی مانیے پوائنٹ تھری کے آر بار ہے جنرلی اس سے کم بھی ہے اور بہت بہت زیادہ انسیکٹیسائیڈ کرنے کا دوسرے میکروز اور بیکٹیریہ مر چکے ہیں تو جب ہمیں ایک دم سے دوبارہ سے ہمان لوگ بیٹ بنا کر کے اس پر شروع کرتے ہیں تو ایک ڈاؤٹ ہے کسانوں کو کہ ایک دو فصل لینے کے بعد کہیں ہماری فصل کمجور رہے تو پھر ہم نے کیا میئر اپنانے ہیں کوئی پولی رپلیکیس میں کرے ہیں یا بائیو فرٹیلائزر جو رائزو بیم ایڈیٹو بیکٹر یا مائی کو راجہ وہ اپلائی کریں یا کچھ ہمارے یہاں پر یہ جیو عمرت بغیرہ کرتے ہیں وہ کریں اس پر آپ تھوڑا ہا اپنان جی میں بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آہ روائیول آف مائیکروب جو ہیں وہ بہت ہی تیزی سے ہوتے ہیں آپ اس کی مثال میں دیتا ہوں یہ دوں کہ آپ نے دودھ کا دہی بنانا ہے اور اس میں آپ تھوڑا سا این ایکولوم یا جاگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ ڈالتے ہیں اگر دودھ کا درجہ حرارت ٹھیک ہوگا تو تین چار گھنٹے کے اندر سارا دہی بن جائے گا اگر دودھ کا درجہ حرارت ٹھیک نہ ہوا تو جتنا زیادہ بھی آپ جا لگا دیں وہ دودھ کا دودھ ہی رہے گا دہی نہیں بنے گا اور اس کے بعد جب دہی بن جاتا ہے تو اس کے بعد آپ جتنا مرضی مزید جاگ اس میں لگاتے جائیں وہ دہی کا دہی یہ رہے گا یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی یہی وہ مائیکروبز ہیں جو سائل کے اندر روائی ہوتے ہیں اور یہ گھنٹوں میں روائی ہو جاتے ہیں صرف ہم نے محول کریئٹ کرنا ہوتا ہے اگر سائل کے اندر مائیکروب پہلے تو ہر سائل کے اندر ہر مائیکروب کسی نہ کسی حالت میں ڈارمنٹ ہو وہ موجود ہوتا ہے جیسے اس کو محول ملتا ہے وہ دوبارہ آپ نے آپ کو روائی کر لیتا ہے لیکن ہماری ریکمینڈیشن ہوتی ہے کہ پہلی دفعہ اگر زیادہ سائل خراب ہے تو اس میں ایک دفعہ جاگ لگا دیں جاگ کس طرح لگانا ہے آپ نے وہ آپ نے لگانا ہے ایروبیک کمپوسٹ ڈال کے ایروبیک کمپوسٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ ڈنگروں کا جو گوبر ہے یا پشاب ہے یا آپ نے ڈنگروں کا جو نہ کھائے ہوئے چارہ ہے بچہ کچھ چیز ہے اس کو ایک لمبی قبر کی طرح ڈھیری کی صورت میں لمبی قبر کی صورت میں آپ نے اس کو ڈالنا ہے اور اونچی وہ دو ڈائی فٹ سے اونچی نہ ہو لمبی کرتے جانا ہے آپ نے اس کو اور پھر اس کو ہر دوسرے دن اس کو الٹانا ہے تاکہ اندر گرمیش پیدا نہ ہو ہیٹ پیدا نہ ہو اور اس کو پانی کا ترونکہ بھی ڈالتے جانا ہے اس کے اوپر تاکہ وہ خوشک بھی نہ ہو نرم اپنے نمزدہ رکھنا ہے یعنی کہ گیرہ رکھنا ہے اور اندر ہیٹ نہیں پیدا ہونا دینی اگر ٹیمپریچر آپ کا ٹھیک ہے تو چھ سات دن کے اندر کمپوسٹ آپ کی تیار ہو جائے گی کمپوسٹ تیار ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ یک جان ایک جان ہو جائے آپ کو پتہ نہ لگے کہ پٹھا کونسا تھا یا چارے کا تن کا کونسا تھا اور گوبر کونسا تھا اس وقت آپ کی کمپوسٹ تیار ہو گی ہے اب یہ جو کمپوسٹ ہے اگر آپ صرف اور صرف آٹھ من دس من کے قریب فی ایک دفعہ پہلی دفعہ ڈال لیں تو آپ کا جو جاگ لگ جائے گا فائلی طور پر ٹرگر ہو جائے گا سارے انزائم سارا بکٹیریا جو ہے جو تری قسم کا بھی ہے وہ کھیت کے اندر روائی ہو جائے گا اس کے بعد صرف آپ نے محول مینٹین کرنا ہے دوسرا کوئشن یہ تھا کہ اگر کمی پیدا ہو اول تو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ کیسز میں کمی پیدا ہو ہی نہیں سکتی اگر ہوتی بھی ہے تو آپ ویجلنٹ رہیں ویجلنٹ رہیں آپ ایک دو فصلیں ذرا اور سے دھیان سے دیکھیں گھر جا کے نہ سو جائیں اس کو دیکھتے جائیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا اگر مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ کی اگر پودے کی صحت کسی وجہ سے کم ہے اس کی کئی وجہات بھی ہو سکتی ہیں کوئی سائل کیسی کنڈیشن ہو سکتی ہیں یا آپ میں کوئی کتا ہی آپ نے کی ہے جس کی وجہ سے وہ سارا سسٹم ٹھیک نہیں ہوا تو زیادہ سے زیادہ پانچ کلو ان پی وغیرہ جو ہے وہ فرٹیگیشن کھیلیوں کے ذریعے مکس کر کے پانی میں دے دے پانچ کلو سے زیادہ نہیں دینی پانچ کلو سے زیادہ اگر آپ دیں گے تو سائل کے مایکروبز زہر کی وجہ سے مر جائیں گے اور پانچ کلو جب آپ ڈال دیں گے تو اگر کوئی کمی ہے تو وہ پوری ہو جائے گی ایک دفعہ زیادہ سے زیادہ یہ ڈال لیں گی آپ کا ضرورت پڑے گی اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں آپ کی آپ ابھی یہ یہ ویب پیج کا ذرا لنک شیئر کر دیں اس پہ آپ جا کے دیکھئے گا کسی خوبصورت فصلے ہیں پہلی ہی فصل کتنی خوبصورت ہے کوئی خاد نہیں کوئی سپریئر نہیں کوئی کچھ نہیں اور آپ ذرا دیکھیں کہ پودوں کی کیا حالت ہے کیا خوبصورتی ہے کتنے خوش ہیں کتنے خوش باش پودیں ہیں اور کتنے ٹل رنگ اب گندم کے ابھی ابھی میں ساری ویڈیوز لگ رہی ہیں ہمارے اس کے اوپر ہر قسام ساری تو نہیں لگا سکتے لیکن چیدہ چیدہ ہم لگاتے رہتے ہیں تو وہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جو آپ نے پیدا کیا ہے اور کوئی سوال جی ایک میرا سوال ہے چھوٹا سا جی جیسے دو بڑی سنکھائیں ہماری ہے تو یلڈ لیول کیا کبھی آپ نے کمپیریزن کیا ہے کہ جس ویڈی سیاپ کر رہے ہو اور جو آج کا ٹریڈیشنل سسٹم بن چکے ہیں خات بیج دوائی والا تو اس کا کمپیریزن کیا ہے کیا اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ کیا نیوٹریشنل ویلی کو بھی آپ نے کبھی کمپیریزن کیا ہے کہ جو آپ پیدا کر رہے ہو اور جو ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا نولیج ابھی تک یہی کہتا ہے کہ دی نائٹروجن ہوگا تو پروٹین بھی ہوگا اور نائٹروجن نہیں ہوگا تو پروٹین نہیں ہوگا تو یہ ایتھا کوئی سٹڈی آپ نے کیا ہے کہ بھی نئے سسٹم میں جو یلڈ کا لیول ہے کیونکہ کسان کے لیے بہت جن مرن کا شوال ہے اس کی ایکونومی کی حساب سے اور موٹیشنل ویلو ہے جس کے لیے آپ اتنا زور لگا رہے ہیں کہ پھر اس میں کوئی جہد بھی نہ ہو ساتھ ساتھ اس کی پوشور کی آدمی کی ضروریات ہے اس کو پورا بھی کریں تو کیسا کوئی کمپیریزن یا کوئی ایسا ڈٹا پروڈوش کیا گیا ہے جی بہت ساری سٹڈیز ہیں ہماری اور ایسے انڈیپیڈنڈ اداروں سے ہم نے سٹڈیز کروئی ہیں کروائی ہیں جو اگر آپ کو کوئی مجھے لنک دے دیں گے تو میں آپ کو لنک بھیج دوں گا اس پہ اس پہ دونوں چیزوں کو سٹڈی کیا گیا کہ جو کمپیریزن کیا ہے ہر صورت میں ہماری انکریز کی ہے کام ہونے کی بجائے ہر صورت میں ہماری یلڈ انکریز کی ہے کام ہونے اور ہر فصل در فصل انکریز ہوتی جا رہی ہے اگر سمجھیں کہ پہلی فصل آپ کی برابر بھی ہے کنونشنل طریقے سے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو خرچہ کیا ہوں کتنا بچایا خرچہ آپ نے سوائے بیچ کے تو خرچہ کیا ہی کوئی نہیں سو آپ کی جو کسٹ آف پرڈکشن ہے کتنی ریڈیوز ہو گئی اور جب کسٹ آف پرڈکشن آپ کی ریڈیوز ہو گئی تو آپ کا پروفٹ کتنا بڑھ گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ یلڈ ڈراب نہیں ہوتی اگر برابر بھی ہوتی ہے یا دو چار من کم بھی ہوتی ہے تو پھر آپ کی ساری کمپوسیشن آپ کا خرچہ جو ہے اس کی کمی اس کو پورا کر دیتی ہے اگر پہلی فصل میں اگر مسئلہ ہو تو دوسری اس کی نیوٹریشن ویلیو ہے نیوٹریشن ویلیو تو یہ ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں ایکسپیریمنٹ کیا امرود کے اوپر ہمارے ایک دوست نے امرود کا باغ لگایا تھا اور اس کی پہلی فصل تھی ایک سال کے پودے تھے اس نے کہا یار چند دانیں ہر پودے کے اوپر لگے ہیں اس کا کیا کروں توڑ کے پھینگوں میں نے کہا پھینگنا ضرور ہے اس کا ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں ایک بندے کو ہم نے ہائر کیا اور ایک اڈے کے اوپر جہاں پہ آر ایڈی بیس ریڈیاں لگی ہوئی تھیں امرود بیچنے والی اور بیس رپے کلو وہ بیچ رہی تھیں ہم نے ایک بندے کو کھڑا کیا ایک ریڈی کے اوپر یہ امرود رکھے جو پکنے کا امرود تھا اور اس کے اوپر قیمت رکھی ساٹھ رپے کلو وہ جو بیچنے والا تھا وہ جانے لگا تو اس نے کہا جی آپ ساٹھ رپے کہہ رہے ہیں مجھے تو ماریں گے لوگ کہ ساری دنیا بیس رپے میں بیچ رہی ہے تم ساٹھ رپے میں پاگل ہو بیچ رہے ہو تو میں نے کہا تم جا کے بیٹھو دیکھو تو صحیح جو بندہ آئے اس کو کوہ جی کہ یہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لو اگر اس کا ذائقہ آپ کو اچھا لگے تو یہ لے لینا نہیں تو بیس رپے والا جا کے لے لو تو آپ یقین کریں کہ دو گھنٹے کے اندر اندر ساری ریڈی کا مال اس کا بیگ گیا ساٹھ رپے میں بیگ گیا نیوٹریشن ویلیو تو آپ یہ اندازہ کریں کہ برائلر چکن جو آپ کھاتے ہیں اور اس کا دیسی مرگی کا کیا فرق ہے نیوٹریشن ویلیو کا کیا فرق ہے اس کا ٹیسٹ کا قدرت نے تو لیباٹریز نہیں بنائی تھی قدرت نے ہمارے موں کے اندر لیباٹری رکھی ہی ہے اور وہ ٹیسٹ ہے جتنا کسی چیز کا ذہکہ اچھا ہوگا جتنی خوش ذہکہ چیز ہوگی اس میں اتنی ہی نیوٹریشن ویلیو زیادہ ہوگی اور یہی ہمارے لیے پہچان ہے جتنی خوش ذہکہ چیز ہے اس کی نیوٹریشن زیادہ زیادہ ہے تاکہ ہم اس کو کھائیں اور ہمارے جسم کی ساری ضروریات کو پورا کریں جو ہماری سٹڈیز ہیں اس کے مطابق بھی اس کی نیوٹریشن ویلیو بہت زیادہ ہے کنونشنل خراب جو سے ایک چیز میں سپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں ایسانوں کے لیے اور سوال پوچھوں سے پہلے کہ قدرت نے جو سسٹم پڑھا ہے اس میں آپ کی کیسی فصل ہوگی کیا آپ فصل لے سکتے ہو وہ چیار چیزوں پر نر پر ہے جی زمین آپ کی کیسی ہے پانی آپ کے پاس کی تنوک کیسا ہے تاپ کون کیسا ہے آوہ کیسی ہے یعنی ہم اس کے انشاء چلیں گے تو تو کسان بھائی کسی بھی ویدی کا پیدا اٹھا پائیں گے لیکن یعنی ہمارا دے چلا علاقہ ہے اور وہاں پر ہم جب اندرستی پیٹی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر آپ کو جو اندرستی نے دلت راستے دکھائے ہیں خات ڈالنے کے یا دوائی ڈالنے کے تو وہ سب پھر کرنے ہی پڑے اس کا کوئی لاز نہیں ہے تو ہماری سروعات تو یہ حصے ہونا چاہیئے کہ بھی ہم اپنی جلوائیوں کو اپنی زمین کو اپنے پانی کو ہوا کو تاپمان کو ان ساری چیزوں کو ایسے کر کے اسی کے ساتھ سے قدرت نے وہاں پر خسل یا پودے دیئے ہیں کیونکہ کہیں پر یہ دی ککر ہوتی ہے تو کہیں پر سیسم ہوتی ہے کہیں پر عام ہوتا ہے تو وہ اسی کو پر نہیں پر کرتا ہے تو یہ دی کسان اس بات پر خیال رکھیں گے تو پھر شاید جو ڈاک شاید نے آپ کو بتائیے اس کا عملہ بھی اٹھا پائیں گے اور اپنے لوگ میں اس سے بہار جائیں گے تو شاید عملہ بھی اٹھا پائیں گے دنے والے جی میں اس پر کمنٹ کروں میں تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں کہ ہماری جو آبو ہوا ہے ہمارا جو محول ہے اس کے مطابق ہمیں فسلیں کرو کریں گے تو زیادہ ہماری بہتر فسلیں ہوگی لیکن ہم نے ریگستان میں بھی مثلا چولستان ہے یہ آپ کا بیکنیر کے ساتھ جو علاقہ ہے آپ کا وہاں پہ ہم بہت ہی خوبصورت فسلیں کرو کر رہے ہیں ہمارے ہاں یہ بکھر کا جو چولستان بکھر کا ایریا تھا وہاں پہ ہم نے سٹرس کے باغات لگائے ہیں اتنے خوبصورت ہیں کہ اگر آپ ویڈیوز دیکھیں بکھر سے تو بہت ہی خوبصورت وہاں پہ فسلیں ہو رہی ہیں سو ہمارا جو جب یہ ہم قدرتی سسٹم پہ آتے ہیں تو قدرتی سسٹم کسی کسی ہاتھ تک جو محول ہے جو انوائرمنٹ ہے اس کو پودے کی ضرورت کے مطابق اجزت کر دیتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو موڈریٹ کر دیتا ہے جی پلیس ڈاکٹر صاحب حرم پان سکتا مسلم اگر دی ضرورت کوئی نہیں آگی آگر اگر دی ضرورت کوئی نہیں آگی ایمی وقت بھی اور پیسہ بھی ضائع کرو گے تو اسی اپنا جڑا جڑی جڑی سخت ہے ہے یہ اسی بنائی جڑی اسی بنائی جڑی اسی بنائی یعنی کہ ساڑے ٹریکٹرہ نے جڑی جگہ بنائی ہے اسی انہوں ٹھیک کرنا ہے وہ ست انچ تو چینج تو شروع ہوکے سولہ ستارہ انچ تک جائے گی اگر تھوڑا چزل پلاو یا سب سالر جو ہے وہ بیس بائیس انچ گہرہ چل گیا ہے تو ہمارے لیے کافی ہے اس کے نیچے جو سرفس ہے وہ ویدن ٹو تھری برنس مایکرو ہیزل فنگی اس کو ٹھیک کر دے گی وہ بہول ٹھیک کر دے گی اس کو دو تین مہینے کے اندر مایکرو ہیزل فنگی قدرت نے وہ چیز بنائی تھی جس نے پتھر کو توڑ کے یہ زمین یہ محول اور یہ سوائل پیدا کیا پتھر کو توڑ کے سو مایکرو ہیزل فنگی جو ہے جب ہم نے اس کو مارا تو پھر یہ سخت زمینیں پیدا ہوئیں کیونکہ جو زمینوں کو ٹھیک کرنے والا نظام تھا وہ ہم نے اس کو ختم کر دیا تھا تو آپ دو تین مہینے کا اس کو موقع دیں گے تو ساری زمین وہ ٹھیک ہو جائے گی آپ کی یہ آگر و آگر چلانے کی بھی ضرورت نہیں رہے شکر ادا کرو پدردہ اللہ دا شکر ادا کرو ڈاک صاحب نمسکر میں ڈاکٹر بلدیت بیان کے ساتھ کام کرتا ہوں میں دے تین چیار سوال ہے جو پچھلی میٹنگ کے بعد اوبرے تھے ایک تو یہ قدرتی کھیتی یا نیچورل فارمنگ جس کو آپ بول رہے ہیں اس کے ساتھ ہیوی مسینری کا پریوگ کیا ٹھیک ہے اس کا کوئی وکیف ہے دوسرا سوال یہ ہے کی یا یہ ایک سے پانچ اکڑ دس اکڑ تک جی ایک ایک سوال کریں گے تو میں صلی سے یاد کو مجھے یاد پھر بھول جائے گی کہ آپ نے بات کی ہے پہلی پہلی مشینری کی ضرورت ہے یا نہیں ضرورت مشینیں دو قسم کی ہوتی ہیں ہماری ایک ہیوی مشینیں ہوتی ہیں جو آہ زیادہ آہ یعنی کہ جس پر زیادہ طاقتور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے گیرا حال چلانا ہے سب سالر چلانا ہے آپ نے یا آپ نے ٹرالی آہ بہت بڑی کھینچ کے آہ چگر مل میں گنہ لے کے جانا ہے یا آپ نے آہ کوئی لیول کا بہت بڑا کام کرنا ہے کرایا بڑا چلانا ہے تو ہیوی ڈیوٹی ٹیکٹر ہمیشہ دو قسم کے ہمیں رکھنے چاہیے ایک وہ جو ہیوی ڈیوٹی لوڈ کے لیے ٹیکٹر ہوں ان کا ٹیر بھی چوڑا ہے انجن بھی بڑا ہے بڑی بڑی بڑا بڑا ٹیکٹر ہے دوسرا ہے جس کو ہم رو کراپ ٹیکٹرز کہتے ہیں جو پتلے ٹیروں والا چھوٹے تیس پہ انتیس ہاتھ پار کا ٹیکٹر جو ہے وہ کافی ہوتا ہے ہمارے روز مرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ٹرالیک ہم نے دینی ہے پھل توڑنا ہے سبدی تھوڑنی ہے بجائی کرنی ہے جو سارے کام اسی فیصد نوے فیصد جو کام ہوتے ہیں وہ چھوٹے ٹیکٹر سے کیے جاتے ہیں اور بڑا ٹیکٹر جو ہے وہ صرف ان لوگوں کو دیں جو قرائے پہ چلاتے ہیں چھوٹا ٹیکٹر ان لوگوں کو دیں جو خود چلاتے ہیں اور اپنی کارس کاری کرتے ہیں اگلا سوال کریں جی ڈک سب یہ کوئی ایسا موڈل آپ کے پاس جو ایک اکڑ سے لے کر دو تین چیار پانچ اکڑ تک کا کسان ہے کیونکہ اریانہ کے اندر بہت چھوٹی جوت بچی ہے لمبی اتنی بڑی نہیں ہے جتنا آپ کر رہے ہو تو اس کا کوئی موڈل اگر ہے ہمارے پاس تو آپ پلیز سیئر کریں جی میں میری آپ ابھی فیس بک پیداوار کے اوپر چلے جائیں اور میں نے وہاں پہ ویڈیو لگائی ہوئی ہے آہ ایلی فارمنگ کے اوپر ایلی فارمنگ یعنی کہ گلی کے اندر آہ ایک پروجیکٹ ہمارا آہ بہت کامیاب ہوا ہے یہاں پہ کہ فرض کیا ایک اکڑ میں میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر ایک بندے کے پاس صرف ایک اکڑ زمین ہے تو اس میں بھی ایک لاکھ رپیہ فی اکڑ مہینے کا کما سکتا ہے بارہ لاکھ رپیہ سال کا کما سکتا ہے اگر وہ اپنی اکل استعمال کرے اور ہمارے اس موڈل کے اوپر کامیابی سے کام کرے سو اس میں ہمارا ہمارا یہ موڈل جو ہے جو کامیاب میں نے یہاں پہ کروایا ہے اس میں یہ ہے کہ تقریبا ہر روز نہیں تو ہر ہفتے اس کو انکم آ رہی ہے اس کا خرچہ چاہ رہا ہے اس کی گھر کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور پھر جو باہر سے چیزیں اس کو لے کے آہ لینی پڑتی ہیں اس کے لیے اس کو سرپلس رو کر رہا ہے تو ایک اکڑ کا جو مالک ہے وہ بھی بہت ہی اچھی زندگی گزار سکتا ہے اگر وہ اپنی سمجھ بودھ سے کام کرے یہ ویڈیو کا لنک آپ دیکھیں اس میں سے آہ یوٹیوب میں سے اور اس میں اوپر اس کے اوپر سب لوگوں کو دیں اور اس کو سنیں سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں اور ایک اکڑ والا جو ہے وہ بھی ایک خوشحال زندگی گزار اگلا سوال میرا ڈکسا بھی ہے کہ یہ جو مشینری سے بیڈ جب بڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو ایک ہی سائز کا بیڈ بنتا ہے وہ الگ الگ سائز کے بیڈ بنانے کا کوئی طریقہ ہے یا یہ سبھی فصلوں کے لیے ایک ہی سائز کا بیڈ ہمیں جو نا کام دے جائے گا اور اس کے ساتھ لگتا سوال ہے ریتیلی زمین ہے میرے پاس سے دو ٹائپ کی زمین ہے ایک بہت سخت زمین ہے اور دوسری زمین بالکل رہتیلی ہے کوئی پانی نہیں ہوا فیپٹی فیپٹی پرپسنٹ زمین ہے میرے پاس ایسی زمین ہے تو ان دونوں زمینوں کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا دیکھیں بیڈ کی ہم جو دیمینشنز بناتے ہیں وہ بناتے ہیں ٹیکٹر کے حساب سے آئیڈیا یہ ہے کہ جہاں پہ ہم نے فصلیں آہ کاش کر دی ہیں اس کے اوپر ٹیکٹر کا ٹائد نہ چڑھے تاکہ زمین کمپیکٹ نہ ہو سخت نہ ہو زمین جو ٹیکٹر گزرے وہ کھیلی میں سے سو یہ ٹیکٹر کے حساب سے بنایا جاتا ہے جو ہمارے ہاں پاکستان میں ٹیکٹرز ہیں ان کی پچھلے ٹیکٹر پچھلے ٹائروں سے اگر ماپے ہیں تو ساٹھ ہنچ فاصلہ بنتا ہے ایک ٹائر کے درمیان سے دوسری ٹائر کے درمیان تک کا تو اگر ہمارے ہاں جو سٹینڈرڈ ٹیکٹر کا ٹائر کا سائز ہے وہ اٹھارہ ہنچ کا ہے اٹھارہ ہنچ کا ہے اٹھارہ ہنچ کا ٹائر اگر ہم ٹائر گزرنے کے لیے کھیلی بنا دیں تو درمیان میں بتالیس انچ جگہ بنتی ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں کھیتی باڑی کے لیے فصلیں ہوگا رہے ہیں کے لیے تو یہ ہم نے یہاں پہ سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے اب یہی سٹینڈرڈ آہ ساری دنیا میں کام جا ہو ہے پہلی فصل میں آپ کو تھوڑی سی مشکل شاید پیش آئے کہ درمیان میں وطر نہ پہنچے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ گیرہ حل چلانے کے بعد زمین کی رونی کریں وطر جب آ جائے زمین کو تیار کر کے اس میں کوئی جو بھی آپ نے فصل گروہ کرنی ہے اس کا چھٹا کریں اور اس کے بعد بیٹس بنا دیں وطر زمین میں جب آپ کے بیٹس بن جائیں گے تو درمیان میں بھی آپ کی جو ہے فصل ساری جرمینیٹ کر جائے گی اگائے گی اور جب ایک دفعہ فصل اگائی تو جڑے ہم نے کیونکہ کوئی اکھاڑنی نہیں ہے تو جڑے پھر رستے پیدا کرتی ہیں پانی کو ابزار بھی کرواتی ہیں جذب بھی کرواتی ہیں اور ہولڈ بھی کرتی ہیں ریٹین بھی کرتی ہیں ریٹلی جگہ پہ بھی ریٹین کرتی ہیں اور پھر جو اوپر ملچ ہوتی ہے وہ پانی جو ہے وہ جو ہماری اوس ہے جس کو ہم ڈیو بولتے ہیں اس کو جذب کر کے زمین میں جمع کرتی رہتی ہے اور پھر ہوا میں جو اتماسفیر میں ہمیڈٹی ہے وہ بھی جذب ہوتی ہے اس لیے پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ اس پورا طریقہ کاشکاری کے اوپر چلے جائیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چولستان میں ہمارے ہاں بہت ہی سالٹش وارٹر ہے ریتلی زمین ہے سالٹش وارٹر ہے وہاں پہ ہم گروہ کر رہے ہیں فصلیں گروہ کر رہے ہیں اس وقت جو ہماری جو یہ گنے کی کھوری ہوتی ہے اور یہ چاور کی پرالی ہوتی ہے اس کو ہم بیٹ بنا کے اوپر بچھا جاتے ہیں دو مہینے یہ پڑی رہتی ہے دو مہینے پڑی رہتی ہے دو مہینے بعد زمین پوری آپ کی جو ہے وطر میں آ جاتی ہے زمین ہوا سے ہی پانی لے کے اور اس کے بعد ہم اس میں آہ کاشکاری شروع کر دیتے ہیں تو کسی آہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے یہ ڈکٹر صاحب جب ہم زمین کا ہارڈ پین توڑتے ہیں زمین شوقی ہونی چاہیے گیلی زیادہ اچھا کون سر رہے گا دیکھیں آہ اوپر سے ٹیر آپ کا سلپ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہارڈ پین کے اندر تو وطر جائے گا ہی نہیں ہے اگر وطر ہارڈ پین کے اندر چلا جائے تو پھر ہمیں تو ہارڈ پین ہوا ہی نا پھر تو ہمیں ہوت اس کو توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اوپر اتنا زمین خوشکو ہو کہ ٹیر آپ کا سلپ نہ کریں میری بات سمجھ گیا جی سر بس یہ جواب ڈاکٹر صاحب میں مہترش پر سے ہوں میں شگر کے ان کی کھیتی کرتا ہوں تو پاس سال میں ایک بات تو حل چلانا پڑے گا نا جب گناہ نیا لگائیں گے اس کو پر جب اس کو مٹی چڑانا ہے تو نہیں بھائی اگر آپ ہمارا جو میرا لیکچر ہے نا گنے کے بارے میں وہ سنیں تو گنے کو یہ سمجھیں کہ آپ میں جو ہے جو ہے وہ کنوں کا باغ لگا رہا ہوں آپ کو ہر سال گنہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے دس سال بھی آپ ہمارے پاس ایسے کھیت بھی موجود ہیں جو دستہ سال سے پیداوار دے رہے ہیں کوئی پیداوار میں کمی نہیں آئی وہ میرا لیکچر سنیں اس میں ساری تفصیل موجود ہے کہ کس طریقے سے آپ گناہ لگائیں گے بغیر حال چلائے ہو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے گناہ کارنا ہے اور پھر آگے سال دوبارہ گناہ ہو جائے گا کوئی اس میں مسئلے کی بات ہی نہیں یوٹیوب پہ بھی ہاں جی یوٹیوب پہ بھی ہاں جی یوٹیوب پہ ہے ایسا ہے وہ لینک کون سی ڈاکٹر آسیف لیکے تو آجائے گا آجائے گا آجائے گا جو بھی آپ کے یہاں ایڈبین ہے ان کو میں سارے لینک شیئر کر دوں گا ان سے آپ لے دیجئے گا آستی جی میں لے دیتا ہوں اس کو سب میں ڈال دوں گا گروپوں میں جی ٹھیک ہے ڈاکٹر 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 بھا جی اور مجھے ڈاکٹر صاحب جاتا ہوں ایک فصل بیجھتے ہیں جیسے گندم بیجلی اس کے بعد کوٹن بیجلی آہ پھر گندم پھر کوٹن پھر کیا مایکروب ہمارے لئے سفیسنٹ رہیں گے کوئی نہیں بھائی کوئی ڈیفیشنسی نہیں آئے گی دیکھو آپ دیکھو جب بھی آپ کو ذہن میں اس طرح کا سوال آئے نا تو آپ نے قدرت کو دیکھنا ہے قدرت تو ہر سال فصل چاہیے نہیں کرتی ہزاروں لاکھوں سالوں سے ایک ہی جنگل ہے ایک ہی درست کھڑے ہوئے ہیں کوئی کسی کسی چیز کی کمی تو نہیں ہوئی وہاں پہ کوئی ہے ہلو میں نے میں نے کہا کہ قدرت کو دیکھا کریں قدرت کے جو قدرتی جنگلات ہیں ہزاروں سالوں سے لاکھوں سالوں سے وہ ایک ہی طرح پہ گروہ کر رہے ہیں کوئی کسی قسم کا کوئی جو مرضی آپ کرتے جائیں آپ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں کرتا ہوتا ہے تینکیو سار لوگ سار ایک سوال ہے مرحب جی بھائی بیڈ کی لمبائی کتنی رہ سکتے ہیں بیڈ کی لمبائی تو ہمارے ہاں تو میرے مثلا اپنے فارم پہ دستہ سیکل لمبی ہے یعنی کہ دو ہزار فٹ لمبا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ فارم کا سائز کیا ہے ہمارے دستہ سیکل لمبے ہیں ایک ہی سائٹ پہ کھالا ہے اور سائفن ٹیوب سے پانی جا رہا ہے اس میں کوئی سوال کسی کا سر لائی ملچنگ کے لیے کیا کر سکتے ہیں اگر پرالی کا یا آرکینک ملچنگ کا نہیں ہو پایا تو آہ لائی ملچنگ آپ کریں ملچنگ کی تینک ملچنگ کے بعد میں کسی چیز کی کر سکتے ہیں کی اپنے آہ آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہے ہاں جی یہ تصویر جو پانی لگنے کی تصویر ہے نظر آ رہی ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں تو یہ اس طریقے سے یہ دستہ سیکل لمبے کھیت بھی ہیں ہمارے اور اس طریقے سے سائفن ٹیوب سے پانی لگائیں گے تو ٹکی نہیں کرنی پڑے گی نقصان نہیں ہوگا کھالے گا اور آہستہ ایسا پانی جائے گا تو سارے بیٹس کے اندر اچھے طریقے سے جذب ہو جائے گا دفع صاحب ہم حلدی کی کاسٹ کرتے ہیں کیا حلدی کی کاسٹ کرنے میں وہ جو پیڑ ہے وہ ٹوٹے گا نہیں کیا جب اس کو کھدائی کریں گی دیکھو دو تین فصلیں ایسی ہیں جس میں ہمیں پرابلم آتی ہے حلدی ہے یا عربی ہے یا آلو ہے آہ یا مونپھلی ہے آہ اس طرح کی جو زمین کے اندر پیدا ہونے والی فصلیں ان میں ہمیں پرابلم آتی ہے پھر اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اس میں سے اکھارنا تو ہے ہی ہے ہم نے اور اس میں پھر جب آپ بیٹس کے اوپر لگاتے ہیں تو اکھارنا آسان ہو جاتا ہے مثلا گاجر ہے آپ نے اگر جو دیسی طریقے سے گاجرم لگاتے ہیں تو وہ کئی سے اکھار نہیں پڑتی ہے لیکن جب آپ ہمارے یہ ویڈیوز دیکھیں گے تو ہاتھ سے ایسے رام سے پکڑیں گے تو رام سے باہر آ جائے گی آلو بھی رام سے ایسے باہر آ جائے گا اسی طریقے سے جو آپ کی مونپھلی ہے تو مونپھلی کا پودا پکڑیں گے تو سارے دانے مونپھلی کے باہر آ جائیں گے اس کو اکھارنے کی ضرورت نہیں کیونکہ بیٹ ڈھکنا سوف ہو جگہ ہوتا ہے تو اس سے پھر ایک دو فصلوں کے بعد پھر آپ کو بہت آسانی پیدا ہو جائے گی اس کو اکھارنے کے لیے اور پھر اس کے اوپر دوبارہ ری شیپ پر یعنی بیٹ شیپ پر دوبارہ چلا جاتے ہیں کہ اسی جگہ پہ دوبارہ بیٹ اس کی شکل اور صورت ٹھیک ہو جائے اس کی لوکیشن خراب نہ ہو اسی طریقے سے اس کو گھر لیتے ہیں سیر نمشکار سیر سلفیوری کیسید ہمیں کس کنڈیشن میں یوز کرنا چاہیے وہ تو اگر بہت ہی آپ کا سوائل سالٹش ہو یعنی کہ ساڑھے آٹھ سے اوپر ہو آپ کی پی ایچ تو پھر آٹھ دس کلو گرائم سلفیوری کیسید آپ پانی کے ساتھ گیرہ حل چلانے کے بعد پانی میں مکس کر کے آٹھ دس کلو گرائم سلفیوری کیسید آپ پانی کے ساتھ مکس کر کے دے دیں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نمکیات کے جو کلسٹرز ہوتے ہیں وہ علیہ در گچھے جو ہوتے ہیں علیہ در 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 ہو جاتے ہیں ڈی کلسٹرائیز ہو جاتا ہے اور اس سے پھر سالٹس کو لیچ ڈاؤن ہونے کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے اگر اس سے کام ہے تو پھر تو کوئی مستہ نہیں کیونکہ جب مائکروب زندہ ہو جاتے ہیں تو یہ مائکروب جو ہیں بیالو جی جس کو ہم کہتے ہیں بیالو جی جو ہے ہیلو وہ کیمسٹری کو ریپلیس کر دیتی ہے ہیلو سیشن کو کلوس ہیلو 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 کٹرول کریں گے کس کو جی پیڑی کو بازمتی رائس میں بازمتی رائس لگاتے ہیں ہم تو اس میں بیڈز کیسے کٹرول کریں گے تو بیڈز کیسے بیجیں گے اس کا ٹرانسپانٹ کریں گے سیڈز سے بیجیں گے پہلے دونوں چیزیں آپ کر سکتے ہیں آپ کے پاس مشینری اگر نو ٹل پلانٹنگ مشین موجود ہے پرسین پلانٹنگ مشین ہونی چاہیے رینڈم سیڈر نہیں ہونا چاہیے پرسین پلانٹنگ مشین یہ ہوتی ہے کہ ایک ایک بیڈ جو ہے وہ آپ کے بیئیٹ فاصلے پہ جنے گا آپ نے آٹھا ٹھنج کے اوپر پودا لگانا ہے تو آٹھا ٹھنج کے اوپر وہ بیج پھینکیں اور اس کے اوپر جب پلانٹ ریزڈیو مثلا گندم آپ نے کاٹی اور گندم کے بعد آپ نے چاول لگایا تو گندم کے جتنے بھی توڑی اور باقیت اور ناٹ جو ہیں وہ بیڈز کے اوپر پڑا ہوا ہے اس کے اندر ہی آپ نے موجی کی فاصل لگانی ہے تو جب اوپر بیٹھ کے اوپر وہ ساری چیزیں پڑی ہوں گی تو کوئی جڑی بوٹی گروہ نہیں کرے گی صرف آپ کے چاول کی فاصل جو ہے وہ ہی گروہ کرے گا ساری چیزیں پڑی گروہ کرے گا میں ریوار سے پڑا ہوں میں نے پر پہلے چیزیں کہہ دا آپ کے سری سے میرے خارہ پانی ہے ساہ دانٹیڈی ہے یادی میں بیٹھ پر لگاتا ہوں پاگ تو اس میں مجھے دریپ سے پانی پہ گیا یا میرا خارہ پانی چل جائے گا بھائی بیرے جب آپ اس سسٹم پہ آ جائیں گے تو آپ کی ڈریپ بیکار ہو جائے گی اس کی ضرورت نہیں رہے گی سر یہ پوچھ رہا ہے کہ اس کا وارٹر جو جس کا ٹی ٹی ایس زیادہ ہے وہ اس کو یوز کر لے تو اس میں فصل ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کی میں نے ارس کیا نا کہ آپ کا جب پانی آپ لگائیں گے تو نوے فیصد تو پانی ویسے ہی کم لگایا آپ نے جہاں پہ آپ نے سو لٹر پانی لگانا تھا وہاں پہ آپ نے صرف دس لٹر پانی لگایا اس دس لٹر پانی جو پانی آپ نے لگایا اس میں سارٹس اس حساب سے کم سائل کے اندر جائے گئے اور پھر سارٹس جو ہیں وہ پودے کے اندر ریورس میکنزم بھی موجود ہے اس کو ریورس آس موسسس سسٹم کہتے ہیں وہ پودے کو پھر بھی بچا لیتا ہے اس کے اوپر میرا لیکچر ہے وہ سن لیں وہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے کہ زیادہ ٹی ڈی ایس کا جو پانی ہے اس میں کس طریقے سے فصلیں گروہ کرنی ہیں اب اجازت دیجئے جو میرے خیال سے کافی سوال ہو گئے ہیں اب میرے خیال سے آج کا اگر کشی کا کوئی امپورٹنٹ سوال نہ ہو تو بس ایک آخر سوال 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 پوچھ لیجی بیڈ کی ڈائریکشن سے کوئی فرق پڑھتا ہے ہم نورت ساؤک کریں جی بلکل پڑھتا ہے اس کا فرق یہ پڑھتا ہے کہ اگر آپ نے مکس کروپنگ کرنی ہے یعنی کہ چھوٹے قد کی فصلیں بڑے قد کی فصل کے درمیان میں لگانی ہیں تو پھر آپ کے بیڈ نورت ساؤت ہونے چاہیے تاکہ دپہر کو دوب مل جائے پودے جو ہیں کمپیٹ کرتے ہیں دوب کے لیے جڑوں کے لیے کمپیٹ نہیں کرتے جب تک روشنی پودے کو نہیں ملے گی اس وقت تک پودا سروائیو نہیں کرے گا آپ نے دیکھا ہوگا درخت کے نیچے تو گھاس بھی نہیں اکتا تو اس لیے آپ نے ہر لحاظ سے یہ کوشش کرنی ہے کہ چار پانچ گھنٹے ہر پودے کو دوب مل جائے اس کے لیے پھر نارک ساؤت بیٹ بنائی جاتے ہیں تاکہ دپہر دس گیارہ بجے سے لے کے تین چار بجے تک اس کو چار پانچ گھنٹے چھوٹے قد کے فصل پودے کو بھی دوب مل جائے اگر آپ نے ایک ہی قد کی فصل اگانی ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا جدر مرضی بیٹ سائز ہو ٹھیک ہے جناب اجازت دیجئے ٹھینکیو ڈاکس صاحب بہت بہت ہی اچھے سوال جواب ہوئے اور بہت ہی اچھی پریزنٹیشن تو ڈاکٹر درم سنگھ میری آواز سن رہے ہیں اگر جوڑے ہوئے ہیں تو ٹھینکس کریں آئی آدھروائیز پھر میں ہی ٹھینکس بول دوں لیفٹ ہوگئے تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت دنیواد آپ کا بہت ہی ڈیٹیل سے اور بہت ہی جانکاری دی ہے تو میں دوبارہ سے پنے سبھی کسانوں کی طرف سے آپ کا تہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ دوبارہ بھی محضور پڑے تو آپ میں ضرور ٹائم دے گا آپ کا بہت بہت میں حاضر ہوں اور بہت آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ خدا حکر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ